اچھا جی تو ہم سب سے پہلے آج سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جاوا اسکرپٹ ہم سب سے پہلے جاوا اسکرپٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور جاوا اسکرپٹ کے لیے ہم یہ جو ڈبلو تری اسکولز ہیں اس کو ایزا ریفرنس بک ہم استعمال کریں گے مثال کے طور پر جو باتیں میں آپ کو یہاں پہ پڑھاؤں گا وہ آپ کو اس کا ظاہرہ لنک نہ بھی دوں تو ضرورت نہیں ہے ہر چیز یہاں پہ پہلے سے ان کی موجود ہے مثال کے طور پر جاوا اسکرپٹ میں ایک چیز ہوتی ہے ویریبل ابھی جسٹ ایز یوم کریں جاوا اسکرپٹ میں ایک چیز ہوتی ہے ویریبل تو جب میں ویریبل پڑھاؤں گا تو آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ اس جگہ سے جا کے اس کو بک کے طور پر استعمال کرتے ہوئے آپ کو یہاں سے وہ چیز دوبارہ سے پڑھنی ہوگی یعنی گھر پر پریکٹس کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ایک ریفرنس بک ہے وہ ڈبلو تھری سکول کے طور پر یہاں اچھا تو ابھی میں اپنے سکرین شیئرنگ بند کر کے اور سکرین شیئرنگ میری پہلے ہی بند ہے سکرین شیئرنگ میری پہلے سے بند ہے کائنڈی کنفرم کیجئے گا میری سکرین شیئرنگ اپن ہے بند ہے اچھا جی تو جو جاوا سکرپٹ ہوتی ہے اس کی سب سے پہلے ہم تھوڑا سا بیگراؤنڈ سمجھتے ہیں کہ جاوا سکرپٹ اصل میں ہے کیا چیز اور ہم جاوا سکرپٹ کے وہ کیوں جاوا سکرپٹ اس وقت جو وہ کہاں تک پہنچ چکی ہم یہ چیز میں میرے بیگراؤنڈ میں تھوڑا سا شور ہو رہا ہے کیونکہ آفیس میں آج کچھ چیزیں آگے پیچھے ہو رہی بچائے گئے ابھی مجھے بھی میٹنگ روم میں جانا چاہیے آپ کینڈلی کوئی کنفرم کر سکتا ہے کہ میری بھی شور آ رہے یا نہیں آرہا تھوڑا سا شور آرہا ہے لیکن اتنا ستر شور نہیں ہے کہ آپ کو کلاس دسٹر بھو اچھا اتنا شور نہیں ہے تو ٹھیک ہے اصل میں میں اسی لئے فکر ہوں ہاں کھٹ پٹ ہوئی مجھے بھی ہینڈ فی لگے جانے کہ باوزو کھٹ پٹ سنائی دے اس وجہ سے یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس میٹنگ روم ٹھیک ہے ہم اسی پہ کنٹینیو کرتے ہیں اچھا جی تو میں کیا بتا رہا تھا میں یہ بتا رہا تھا کہ جو جواسکرپٹ ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں سلیل کائنڈلی آپ بتائیں آپ سمجھے سوال ہیں اور میں نے اسی لئے کچھ لوگوں کو مایک اپن رکھنے کا تھا ہوں تاکہ میں یہ والی انٹریکٹیو والی چیزیں سلیل کیا سمجھتے ہیں آپ کے جواسکرپٹ کیا ہے سو آج کی دیٹ میں جواسکرپٹ is the language of the internet آپ اس کو front end پہ استعمال کر سکتے ہیں back end پہ استعمال کر سکتے ہیں you can use an API which connects your front end to your back end essentially so the language of the internet is what i'd call it great سلیل نے بتایا کہ ابھی جواسکرپٹ ہے وہ language of the internet ہے لیکن آج سے 10-12 سال پہلے یا بلکہ 20 سال پہلے جب جواسکرپٹ کا شروعات ہوئی تھی تو جواسکرپٹ اس طرح کی رہی تھی وہ کیا تھا کہ ایک اسکرپٹنگ ڑینگویج ہے اچھا اسکرپٹنگ لینگویج ہم کس چیزیز%, کہتے ہیں کہ جیسے ایک ہوتی ہے پروگرپرگامنگ لینگویج différent اس کو zogernal purpose programming language بھی کہتے ہیں تو جواسکرپٹ جب شروع میں بناتیگ گئی تھی بلکہ ساڑا جورنل purpose programming language نہیں تھی وہ ایک اس کرپٹنگ لینگویج تھی اس کرپٹنگ fault thing کیا اوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی Bernard کے پاس اس میں چیزیں ہوتی ہیں وہ ہی کر سکتے آپ اس کے زیادہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے مثال کے طور پر جیسے میرے پاس فون میں ایک ایپ ہے شورٹ کرٹس کے نام سے ایپ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں میں کچھ چھوٹے موٹے شورٹ کرٹس بنا سکتا ہوں کہ بھائی جب میری بیٹری ایٹی پرسنٹ سے زیادہ ہو جائے تو کچھ اسپیسیفک چھوٹا سا کام کر دو ٹھیک ہے یہ شورٹ کرٹس کی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے یہ چار شورٹ کرٹس بنائے ہیں کہ جب سن رائز پہ ایک چھوٹا سا ٹاسک سیٹ کروائے ہوئے اور سن سیٹ پہ چھوٹا سا ٹاسک اور میری بیٹری جب ایٹی پرسنٹ سے اوپر چڑی جاتی ہے تو ایک چھوٹا سا ٹاسک ہے وہ میں نے کیا کیا ہے کہ ایٹی پرسنٹ سے جیسے ہی اوپر جائے تو میں بیٹری سیوہ موٹ کو ڈیسیبل کر دیتا ہوں اچھا لیکن یہ جو مجھے لینگویج یہاں پہ پروائیٹ کی گئی ہے ان کی طرف سے وہ لینگویج کون سی ہے وہ اسکرپٹنگ لینگویج ہے اچھا اسکرپٹنگ لینگویج ہم کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ اس لینگویج کے ذریعے میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ جب میری بیٹری ایٹی پرسنٹ سے اوپر جائے تو میں لو پاور موٹ کو ڈیسیبل کرتا ہوں یہ کام تو میں کر سکتا ہوں اور میری بیٹری جب 40% سے نیچے آئے کیونکہ فون میں جو بلٹن ہوتا ہے وہ 20% پر آئی تنک یہ انیبل کرتا ہے تو میں نے کہا نہیں 20% پر آپ کو نہیں کرنا ہے آپ کو 40% سے جب نیچے آجائے اگر اور دن کا دوپہر ہو رہی ہو تو اس کو انیبل کر دو اگر تو رات کا وقت ہے تو 20% آگیا مسئلہ نہیں ہے تو اس میں میں یہ چھوٹی موٹی چیزیں پروگرام کر سکتا ہوں لیکن اگر میں اس میں کوئی جرنل پرپس چیز کرنا چاہوں تو وہ میں نہیں کر سکتا اس میں جو کمانڈز اوویلیبل ہیں میں صرف انہی کو استعمال کرتے پر چھوٹے موٹے گام کر سکتا ہوں ایک دوسری اگزیمپل میں آپ کو دیتا ہوں اسکرپٹنگ لینگویج کی جیسے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ایکسل شیٹ یوز کی ہوگی یا گوگل شیٹ کے نام سے بھی آج کل وہ موجود ہے تو گوگل شیٹ میں کیا ہوتا ہے آپ کے پاس کچھ نمبر آف فارمولا اویلیبل ہوتا ہے ایک لسٹ آف فارمولا اویلیبل ہوتا ہے آپ کے پاس اچھا گلزار عالم نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے جوائننگ ہو رہی ہے اچھا گلزار عالم آپ کافی لیٹ جوائن کیا آپ نے کائنڈلی نیکس کلاس سے آپ پوشش کیجئے گا آپ ٹائم پر آئے تو ایکسل شیٹ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نمبر آف فارمولاز آپ کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں اور اس میں سم ہے جیسے کہ مائنس ہے کاؤنٹ ہے ایف ہے بٹ اس کے اندر صرف وہی چیزیں موجود ہیں جو ایکسل شیٹ کے اندر آپ کو کام آ سکتی ہیں ٹھیک ہے آپ اگر یہ چاہیں کہ ایکسل شیٹ میں آپ ایک پورا انونٹری کا سوفٹوئر بنا لیں تو وہ بھی پوسیبل ہے کیونکہ وہاں تک کی انہوں نے گنجائش دی ہوئی ہے کہ آپ اگر ایکسل شیٹ کے اندر چھوٹا موٹا انونٹری کا سوفٹوئر بنانا چاہیں تو وہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے بٹ آپ اگر چاہیں گے کہ اس کیوں پر آپ ویب سائٹ بنا دیں اور وہ ویب پہ جا کے سر ہو جائے اور لوگ کو دیکھیں تو یہ اس کے اندر پوسیبل ہے ٹھیک ہے جی اچھا تو یہ تھی اسکرپٹنگ لینگویج اچھا پھر کیا جیسا کہ میں نے کہا کہ اسکرپٹنگ لینگویج جو ہے وہ تھوڑی چھے لیمیٹر ہوتی ہے تو کیا جو فل فلیش پروگرامنگ لینگویج ہوتی ہے یا اس کو جرنل پرپوس پروگرامنگ لینگویج بھی کہتے ہیں تو کیا وہ لینگویج میں دنیا کے سارے کام ہو سکتے ہیں اس کا جواب ہے نہیں اس میں بھی دنیا کے سارے کام نہیں ہو سکتے اس لینگویج کو کچھ خاص چیزیں مدنظر رکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے لیکن اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ فلیکسیبلیٹی رکھی جائے ٹھیک ہے جیسے جاویسکرپٹ ہے اس کا آغاز ہوا تھا سی لینگویج سے سی لینگویج جس کو مدر آف آل پروگرامنگ لینگویج بھی کہتے ہیں تو اس میں جو ڈینیس ریچی نے وہ لکھی تھی لینگویج تو ڈینیس ریچی نے کچھ ایسا ڈیزائن اس میں متعرف کروایا کہ اگر وہ چیزیں آپ رکھ دے نا کسی پروگرامنگ لینگویج میں تو اس سے بہت بڑی ویرائیٹی آف سیچویشنز میں اس کو آپ استعمال کر سکتا ہے تو اگر اس طرح کی کوئی لینگویج ہے جس میں وہ سارے فنڈیمنٹل ٹولز موجود ہیں جو سی لینگویج میں بھی ہوتے تھے اور اس کے علاوہ بھی ہیں تو اس کو ہم پھر جنرل پرپس کہتے ہیں اچھا تو ہم اب اسپیسیفکلی یہ تو ہم نے جنرل بات کر لی کہ اسکرپٹنگ میں کیا ہوتا ہے لیمیٹیڈ ہوتا ہے اور وہ کسی بلکل چھوٹے پرپس کیلی بنای جاتی ہے اور جنرل پرپس پرگیمی نیگویج ان کمپیریزن تھوڑا براڈ اس کا اسکوپ ہوتا ہے لیکن بلکل انلیمٹڈ وہ بھی نہیں ہوتا اچھا اب ہم اسپیسیفکلی جاوا اسکرپٹ کی بات کرتے ہیں تو جب شروع شروع میں براؤزر بنے تھے جب شروع شروع میں انٹرنیٹ آیا تھا تو انٹرنیٹ کیا ہوتا تھا ٹرمینل پہ استعمال ہوتا تھا یا کالی کالی سکرین پہ استعمال ہوتا تھا ٹھیک ہے اسی پہ لوگ کمیونیکیشن انٹرنیٹ بیسکلی کمیونیکیشن کیلئے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ لوگ ایک دوسرے سے بات کر سکیں ٹھیک ہے تو بلکل بیسک انٹرنیٹ کی جو میں مثال آپ کو سمجھاؤں وہ میں کچھ اس طرح سے سمجھا سکتا ہوں آپ کو کہ آپ ایک جگہ پہ موجود ہیں آپ امیجن کریں کہ آپ کسی کسی آپ جنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ ایک فوجی ہیں اور آپ ایک موڑچے پہ موجود ہیں اور دوسرا آپ کا جو دوست ہے وہ کسی دوسرے موڑچے پہ موجود ہے تو آپ نے کیا کیا کہ ایک موڑچے سے لے کے دوسرے موڑچے تک ایک آپ نے بجلی کی تار کھینچ دی ٹھیک ہے انٹرنیٹ کی آپ کو میں مثال دے رہا ہوں کہ انٹرنیٹ ایکچولی جب بلکل نیا نہیں آیا تھا تو وہ کیا اس کی صورتحال تھی تو آپ امیجن کریں کہ آپ نے ایک موڑچے سے لے کے دوسرے موڑچے تک ایک بجلی کی تار آپ نے کھینچ دیا آپ نے اپنے دوست کو یہ سمجھایا کہ جب میں اس کی بطی جلا ہوں ظاہر ہے ایک موڑچے سے دوسرے موڑچے تک تار ہے تو آپ یہاں سے بٹن دبائیں گے تو وہاں بٹی جلی گے تو جب میں یہاں سے بٹی جلا ہوں تو وہاں پہ بلپ آن ہوگا اور پھر میں جب بٹن بند کروں گا تو بلپ آف ہوگا تو جب میں ایک دفعہ بلپ کو آن آف کروں تو اس کا یہ مطلب ہے جب میں دو دفعہ بلپ کو آن آف کروں تو اس کا یہ مطلب ہے جب میں تین دفعہ بلپ کو آن آف کروں تو اس کا یہ مطلب ہے تو آپ نے یہ تین میسج اس کو پہلے سے سمجھا دیئے کہ بھائی یہ ہوتا ہے تو یہ ایک بالکل بیسک انٹرنیٹ کی یہ مثال ہے تو بلکل بیسک اچھا میں میں کام کر رہا ہوں میں سب لوگوں کا مائک میوٹ کر رہا ہوں اچھا جو چار پارٹسپنٹس کا میں نے نام لیا تھا جس میں سلیل کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں سلیل آپ ہیں عریبہ ہیں جو ہماری آئیڈمن ہیں اس کے علاوہ آن ہیں اس کے علاوہ ایک عقیل ہیں آپ لوگ کینڈلی آپ کے اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھے سٹاپ کر کے وہیں پہ آپ مجھ سے مائک آن کر کے پوچھ سکتے ہیں ابھی فیلال میں نے سب کا مائک آف کر دیا اچھا جی تو اب آپ نے کیا سیٹنگ کر لی آپ نے سیٹنگ کر لی کہ بھائی اس مورچے میں میں بیٹھا ہوں تم بیٹھے ہو دوسرے مورچے میں اب یہاں سے میں بل بان آف کروں گا اور آپ نے پہلے سے ایک سیٹنگ بنا لی کہ اچھا میں ایک دفعہ کروں تو اس کا یہ مطلب ہے دو دفعہ کروں تو یہ مطلب ہے تین دفعہ کروں تو یہ مطلب ہے اچھا اسی طرح اس نے بھی ایک تار کھینچ دی آپ کے پاس بھی ایک بل با گیا اچھا وہ وہاں سے اب آن آف کرتا ہے تو آپ کو بھی میسیج ملتا ہے تو آپ کا میسیج وہاں پہنچ رہا ہے اس کا میسیج آپ کے پاس پہنچ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ انٹرنیٹ کی ایک بالکل بیسک بیسک اگزیمپل ہے جو ظاہر ہے اگر آپ ہسٹری میں پڑھیں گے تو یہ ملٹری والوں نے ہی سب سے پہلے استعمال کرنا شروع کیا تھا یہ اس طرح کے طریقے اور پھر ترقی کرتے کرتے آج اس تار کی جو شکل ہے وہ کچھ اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو وہ کچھ اس طرح کی ہے یہ ہمارے پاس لگا ہوئے تو اس یہ وہی تار ہے جس کے ذریعے یہ جو دو فوزی کمیونیکیٹ کرتے ہیں لیکن آج اس کی شکل بہت بدل چکی ہے اچھا تو پھر یہ تو بلکل پہلی فارم ہو گئی انٹرنیٹ کی جب اس کے بعد انٹرنیٹ تھوڑا سا مزید ترقی ہوئی اور لوگوں نے سوچا جنہوں نے انٹرنیٹ بنایا تھا انہوں نے سوچا کہ اچھا چلو اب اس کو کمرشلائز کرتے ہیں اور اس سے کچھ پیسے ویسے کماتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ کنزیومر لیول پر انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرنا شروع کی اچھا جو لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ ٹرمینل پہ یعنی کہ کالی والی جو سکرین ہوتی ہے کیونکہ اس وقت جی یو آئی ہوتا ہی نہیں تھا اس وقت جب آیا تھا انٹرنیٹ صرف کالی سکرین ہوتی تھی تو اس والی کالی سکرین پہ وہ ٹائپ کرتے تھے اور وہ میسیج اس کے دوست تک پہنچ جاتا تھا اس کے پاس بھی انٹرنیٹ ہونا ضروری تھا اور وہاں سے جو لکھتا تھا وہ یہاں پہ آ جاتا تھا تو یہ بلکل بیسک جو انٹرنیٹ کنزیومر لیول پہ آیا یہ اس کی بات ہو گئی تو اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ نائنٹیز میں جو کالی والی سکرین تھی اس کی جگہ ایک ایسی سکرین آ گئی جس کو آپ کی بورڈ اور ماوس کے ذریعے کنٹرول کر سکیں ٹھیک ہے جس کو ہم نے کہا کہ جی یو آئی ہے یہ یا گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے ٹھیک ہے اس وقت جو بھی ہم کپیوٹر استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے گرافیکل یوزر انٹرفیس کا کپیوٹر ہوتا ہے اس میں بٹنز آ رہے ہوتے ہیں ہم ماوس سے جیسے میں ابھی جو چلا رہا ہوں میرے پاس کراوس کا بٹن ہے میکسیم آئیز کا بٹن ہے ٹھیک ہے کوئی بھی سوٹ پھر اوپن کلوز کرنے کے لیے میں ایک بٹن کو دباتا ہوں تو یہ جی یو آئی انٹرفیس ہے یہ نائنٹیز میں مطارف کرویا گیا تھا اس سے پہلے یا نہیں ہوتا تھا تو جب جی یو آئی آئے تو لوگوں نے سوچا کہ یار انٹرنیٹ بھی جو ہے اب ہمارا جی یو آئی پہ ہونا چاہیے ٹرمینل پہ انٹرنیٹ نہیں ہونا چاہیے تو پھر اس طرح کے سوفٹوئرز لوگوں نے بنائے جس کو ہم کہتے ہیں ویب براؤزرز ٹھیک ہے کہ اچھا انٹرنیٹ کو ویب کا نام بھی دے دیا گیا کہ ویب ہے مطلب ایک جال ہے جس میں لوگ کنیکٹ ہیں سارے اس طرح کے سوفٹوئرز بنائے گئے جن کو ہم آج ویب براؤزرز کہتے ہیں ٹھیک ہے اس وقت بھی ویب براؤزرز ہی کہتے ہیں تو جو سب سے پہلی کمپنی تھی یعنی سب سے پہلی تو نہیں لیکن ون آف دی فرسٹ وہ اور وہ سب سے فیمس ہوئی تھی اس کا نام تھا نیٹ اسکیپ نیوگیٹر آپ سرچ کریں گے اب تو وہ براؤزر ڈسکنٹینیو ہو چکا لیکن نیٹ اسکیپ نیوگیٹر کے نام سے ایک کمپنی تھی وہ بہت فیمس ہوئی تھی اور اس کو بہت لوگ استعمال کرتے تھے اچھا تو جب اس طرح کے براؤزرز مارکٹ میں آ گیا تو انہوں نے آپ کو کیا فیسلیٹی پروائیڈ کی کہ جناب آپ کیا کریں آپ اس زمانے میں اصل میں کمپنیز کے پمفلٹ ہوتے تھے اور بزنس کارڈ بزنس کارڈ تو آج بھی موجود ہیں لیکن پمفلٹس کا دورہ چلا گیا پمفلٹس اس کو کہتے ہیں جو ہمارے پاکستان میں آپ نے آج سے چار پانچ سال پہلے دیکھا ہوگا مسجدوں کے باہر وہ باٹھتے تھے پیپر ابھی بلکہ کچھ جگہوں پہ وہ چیز پائی جاتی ہے جو تھوڑے اولڈ اسکول والے لوگ ہیں تو وہ کچھ پیپرز باٹھتے تھے اس پر ایک اشتہار چھپاوہ ہوتا تھا تو نیٹسکیپ نیوگیٹر والوں نے اور اس طرح جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جناب آپ یہ جو پیپر کرتے ہیں اب دنیا ہو گئی ہے موڈرن اب چیزیں آ گئی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر تو جو پیسے والے لوگ تھے مطلب ان کو ایٹریکٹ زیادہ کرنے لگ گئی اس طرح کی چیز کہ بھائی یہ جو پیپر میرے پاس آتا تھا اب یہ کیا ہو مجھے انٹرنیٹ کے اوپر کی شو ہو ویب راؤزر کے پر شو ہو ٹھیک ہے جی تو اس طرح جو ویب سائٹس کا وجود عمل میں آیا ٹھیک ہے ویب سائٹس کے آتی انیشیلی جو بنائی گئی تھی وہ اس چیز کے لیے بنائی گئی تھی کہ آپ جو پیپر کے ذریعے مارکیٹنگ کرتے تھے مطلب کوئی کپڑے کی دکان ہے تو وہ کہتا تھا بھائی ہمارے پاس اتنی اچھی جینز ہوتی ہے اور یہ یہ جینز ہے ہمارے پاس اور ہمارا یہ فون نمبر ہے آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا جو ہے نا ایڈریس ہے آپ ہمیں اگر وزٹ کرنا چاہے تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں تو یہ والی چیز جو ہے نا اس کو آن لائن ورجن اس کا بنا دیا گیا جس کا نام رکھا گیا ویب سائٹ ٹھیک ہے جی اچھا جب ویب سائٹ بنایا گیا تو ظاہر ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی لینگویج کی ضرورت تھی جس کے ذریعے اس کو بنایا جاتا ٹھیک ہے تو وہ لینگویج کونسی ہوئی وہ لینگویج ہوئی ایچ ٹی ایم ایل ٹھیک ہے جی اچھا ایچ ٹی ایم ایل کیا چیز ہے مارک اپ لینگویج یہاں پہ ایچ ٹی ایم ایل بھی آپ کا کلیر ہو جائے گا کہ ایچ ٹی ایم ایل کیا ہوتا ہے لیکن ایکچول تو ہم ایچ ٹی ایم ایل نہیں پڑ رہے ہم ایچ ٹی ایم ایل ٹائریکٹ ہم جاوی اسکرپ سٹارٹ کریں گے عام طور پر یہ ہوتا ہے لوگ ایچ ٹی ایم ایل سی سا سے شکو کرتے ہیں پھر جاوыс خرپ پہ جاتے ہیں ہم ڈائریکٹ جاوہ سٹارٹ کرنے لگی ہے اچھا تو ایچ ٹی ایم ایل جو تھی وہ مارک اپ لینگویج تھی اچھا مارک اپ لینگویج کس چیز کو کہتے ہیں مارک اپ لینگویج کہ آپ نے مارک کر دیا یا آپ نے ہائی لائٹ کر دیا تو مارک اپ لینگویج کی آپ سمجھ گئے کہ مارک اپ لینگویج کیا ہوتی ہے تھانک یو سلیل نے لکھا بتایا کہ اچھا ایک اور بھی بہت سارے لوگ میسیجز کر رہے ہیں مجھے میسیجز پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ لوگ کافی چیزیں یہاں پہ بکھا رہے ہیں اچھا تینک تو تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو ہے جو مارکپ لینگویج ہے اچھا آپ مائکرو سوفٹ ورڈ میں جب کوئی ڈاکیمنٹ بناتے ہیں آپ ٹھیک ہے مائکرو سوفٹ ورڈ آپ میں سے بہت سارے لوگوں مائکرو سوفٹ ورڈ آپ کوئی ٹیک سیلکٹ کرتے ہیں اس کو بولڈ کر دو تو اس کو جب کہتے ہیں بولڈ کر دو تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ مارکپ لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو اتنا جو لکھا ہے نا مثال کے طور پر جیسے میں نے اپنے اوپر ایک مضمون لکھا اپنے اوپر اپنے اوپر مضمون لکھا تو اس مضمون میں میں نے کہا کہ جہاں پہ میرا ورڈ آ رہا ہے نا انزمام ملک اس کو سیلیکٹ کیا میں نے اور اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد میں نے کیا کیا میں نے کنٹرول بی بولا ہے اس کو بولڈ کر دو تو یہ میں نے ایکچلی اس ورڈ کو مارک کر دیا ٹھیک ہے جی تو اسی وجہ سے اس کو مارک اپ لینگویج کرتے ہیں اچھا مارک میں کیا کیا مارک کر سکتے ہیں بولڈ کر دو اٹیلک کر دو اس کا کلر یہ کر دو ٹھیک ہے اس کا جو فونٹ سٹائل ہے وہ یہ کر دو تو یہ کئی طرح کیوں اس میں مارک اپس ہوتے ہیں تو اس طرح کی ایک مارک اپ لینگویج بڑی سوفیسٹیکیٹڈ پس ان کی بنائی گئی جس سے وہ جو صفحے پہ آنے والا جو اشتہار ہے وہ کہاں آسکے اب اب آن لائن اس کا ورچن آسکے اس کو آپ ایش ٹی ایمل میں ٹائپ کریں جس کو بڑا کرنا ہے اس کو مارک کر کے بڑا کر دیں اس کو چھوٹا کرنا ہے اس کو مارک کر کے چھوٹا کر دیں اس کا کسی چیز کو ریٹ کرنا ہے یلو کرنا ہے اس کے اندر ایمیجز لگانے کا آپشن آگیا ہے سب سے بڑی دور اس سے پہلے جو ہے وہ ایمیجز کا کوئی آپشن نہیں تھا اس طرح ظاہرہ جی ایو آئی کے آنے کے بعد ہی آپ کو یہ تصور آیا ہے کہ اچھا ہے آپ کمپیوٹر پر ایمیجز بھی ہو سکتی ہیں ایسے ریال لائف جیسے بٹنز ہو سکتے ہیں جن کو آپ دبا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ مارک اپ لینگویج جیسی تھی اس میں آپ بٹن بھی بنا سکتے تھے کافی ساری اس طرح چیزیں اچھا جی تو اب مارک اپ لینگویج تو آ گئی اشتہار لوگوں کے بن گئے تو جاوا اسکرپٹ کہاں پہ آئی پھر جاوا اسکرپٹ وہاں پر آئی اتنے میں ہوا کیا ہے کہ نیٹ اسکیپ نیوگیٹر جو تھے وہ اس کے جیسی اور بھی کمپنیز آگے جیسا کہ موزیلا فائر فوکس جیسا کہ مائکرو سوفٹ ایکسپلور تو اس طرح کی یہ کمپنیز اور بھی آگئی ہیں تو پھر ان کا کمپیٹیشن شروع ہو کہ کون سب سے اچھے پامفلٹ دکھا سکتا ہے تو ان میں کچھ نے کیا کیا کہ چھوٹی سی سکرپٹنگ لینگویج الاؤ کر دی جب آپ مارک اپ لکھ رہے ہوں تو مارک اپ لکھتے وقت چھوٹی چھوٹی سکرپٹنگ بھی کر سکتے چھوٹی چھوٹی سکرپٹنگ مثال کے طور پر کیا کہ آپ نے اگر ہیڈنگ لگائی ہے اس کو اپنے ہیڈنگ بڑا سا ہیڈنگ لگایا تو آپ ایک چھوٹا سا سپنے لگا دیں ایک کی ورڈ جس سے کیا ہو وہ ٹیکس جگمہ گانا شروع ہو جائے آپ نے دیکھا ہوگا جگمہ تارہ ٹائپ کی ویب سائٹس ابھی بھی آج پائی جاتی ہیں کہیں رئے تو یہ اس طرح کی سکرپٹنگ آگئی اچھا کہ بھائی ہیڈنگ آپ کا جگمہ گانا شروع ہو جائے ایسے اینی میٹ کرنا شروع ہو جائے تو اچھا اس کے علاوہ کہ آپ نے کوئی لائن لکھی ہے اس پہ آپ ایک سکرپٹنگ کر دیں چھوٹی چھوٹی اس سے کیا ہو کہ وہ لائن ایسے چل کے جانا شروع ہو جائے ٹھیک ایسے چلتی رہا اسکرین کے پر جسے ٹکر چلتا ہے ٹی وی پر اس طرح سے چلنی شروع ہو جائے تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی اسکرپٹنگ انہوں نے ایلاو کرنا شروع ہو جائے اچھا یہ اسکرپٹنگ جب یہ لوگ کر رہے تھے تو اس وقت کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ جاوہ اسکرپٹ ایک دن فل فلیش پروگرامنگ لائنگویج یا ایک جرنل پرپس پروگرامنگ لائنگویج کے طور پر جانی جائے گی یہ کسی نے بھی نہیں سوچا اچھا اسی دوران فلیش کے نام سے ایک چیز متعارف کر آئی گئی فلیش میں کیا ہوتا تھا کہ وہ بیسکلی گرافکس کی سائٹ سے چیز آئی تھی ٹھیک ہے گرافکس والوں کی سائٹ سے وہ چیز آئی تھی ایک فلیش میں بیسکلی اینیمیشن مناتے تھے شروع میں تو لوگوں نے کیا کیا پھر کہ اسکرپٹنگ کا یہ کامپیٹیشن تو چل رہا تھا پھر لوگوں نے کیا کیا فلیش انسٹال کرنا شروع کر دیا براوزرز نے یہ کیپیبیلیٹی دی کہ آپ فلیش کے اینیمیشن اس میں دکھا سکیں تو وہ جو ہیڈنگ تھی جس کو آپ نے بڑی سی ہیڈنگ جس کو آپ نے اسکرپٹنگ کے ذریعے جگمدانا شروع کیا تھا لوگوں نے کیا کیا وہ ہیڈنگ ہی ہٹا دی اور اس کی جگہ پہ فلیش کی اینیمیشن لگانا شروع کر دی لوگوں نے تو یہ فلیش آگیا آپ کا اچھا پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ وہ فلیش کی جو اینیمیشن تھی اس میں ایسی کیپیبیلیٹی موجود تھی کہ جب آپ اس پہ ماؤس ہور کرتے تو اس کو پتا چلتا تھا تو چھوٹی چھوٹی لوگوں نے گیمز بھی بنا شروع کر دی فلیش کے اوپر اچھا تو فلیش بہت زیادہ پاپیلر ہو گیا فلیش بہت زیادہ پاپیلر ہو گیا اور لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ جو اسکرپٹنگ لینگویج کا انہوں نے گیم کھیل رہا تھا سب نے براوزرز کی کمپنی نے مل کے یہ اب اس کا کوئی وجود نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے اب یہ فلیش کا ہی دور ہے اور فلیش کے اب نئے ورجن آئیں گے جو پہلے سے زیادہ فاسٹ ہوں گے آپ فلیش ہی چلے گا لیکن الٹا ہوا اس کا اس کا الٹا یہ ہوا اس وجہ سے ہوا کہ جب یہ اسکرپٹنگ اتنی زیادہ اچھا یہ دن با دن کیا کرتے تھے ہر سال نا یہ براوزرز جوتے یہ اپنی اسکرپٹنگ میں کچھ نئی چیزیں ایڈ کرتے چلے جاتے تھے اچھا ایٹیمیٹلی ہوا کیا کہ انہوں نے جتنے بھی براوزرز تھے نیٹ اسکیپ نیویٹر اور موزرہ فائر فاکس اور یہ کوئی وسیم ہے ان کے ریکویسٹ ڈیلے ہو گئی ہے میسیج آیا ہے مجھے ریکویسٹ ڈیلے کیا ہوتا ہے ہاں وہ ایڈ ہونا چاہے تھے لیکن لیٹ ہو گیا شاید ہاں وہ تو لنک موجود ہے جوائن کے لوگ اچھا تو یہ نا ہر ہر سال کیا کرتے تھے تھوڑی بہت فیچرز ایڈ کرتے جاتے تھے نئے تو الٹیمیٹلی ہوا کیا ہے کہ انہوں نے تقریباً پروگرامنگ لینگویج جتنی بھی جو کیورڈز ہوتے تھے جیسے کہ جو سی لینگویج مادر آف آل لینگویج اس سے یہ سب لوگ انسپائر ہیں تو جو جو چیزیں سی لینگویج میں ہوتی تھی سب انہوں نے آہستہ اس تکر کے اپنے بس ڈال دی لیکن لوگ اس کو جرنل پرپس پروگرامنگ لینگویج ماننے کے لیے تیار نہیں تھے جو فلیش تھا وہ اس کی صورتحال بہت خراب ہو چکی تھی فلیش پر بنیوی ویب سائٹس کے ساتھ بہت سارے مسئلے تھے وہ آپ بعد میں بھی الگ سے کر سکتے ہیں کہ فلیش کی کیا مسئلے تھے لیکن ابھی میں بس سرسری سا بتاؤں گا کہ وہ ویب سائٹ سلو جاتی تھی نمبر ایک پرابلم نمبر دو پرابلم کہ جو فلیش پر بنیوی ویب سائٹ ہوتی تھی یا جن ویب سائٹس میں فلیش کی کوئی نہ کوئی چیز استعمال ہوتی تھی اس کو چلانے کے لیے آپ کے پاس فلیش کا پلگین انسٹال ہونا بہت ضرور ہوگی آپ کے براؤزر میں ٹھیک ہے تو اگر آپ کے براؤزر کے اندر فلیش کا پلگین انسٹال نہیں ہے تو وہ چیز آپ کے پاس چلتی نہیں تھی اور ایرار آ جاتا تھا کہ پھئی فلیش نہیں ہے آپ کے پاس دو اگر کسی کو یوٹیوب کے شروع کے دن یا دوں تو اس میں بھی کیا ہوتا تھا یوٹیوب فلیش کو استعمال کرتا تھا ویڈیو پلے کرنے کے لیے بعد میں پھر اس نے فلیش جب بس کنٹینیو ہوا تو اس نے بھی فلیش پر چھوڑ دیا اور وہ بھی ایک ایش ٹی ایم 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 ایف کے طریقے پر آ گیا اچھا تو ہم اب یہ پہنچ چکے ہیں نائنٹیز کا دور ہم کروس کر چکے ہیں اب ہم ٹو تھاؤزن کے اندر داخل ہو رہے ہیں اچھا ایک آرگنائزیشن آئی ایک ما کے نام سے ای سی ایم ای اچھا انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہا یار تم سارے جو براؤزر کی کمپنیز تم سارے بے وکوف تو انہوں نے کہا آؤ ایک ٹیبل پر بیٹھتے ہیں ٹیبل ٹاک کرتے ہیں بیٹھ کے اور جتنے بھی براؤزرز ہیں تم لوگوں نے اپنی اپنی سکرپٹنگ لینگویج خود کی تیاری لیٹرلی ایسا ہوتا تھا کہ جو اسکرپ موزلہ فائر فاکس پر چلتی تھی نا وہ کروم پر کروم تو خیر تھا بھی نہیں جو ایک براؤزر میں سکرپٹ چلتا تھا وہ دوسرے میں نہیں چلتا تھا مثال کے طور پر ایک براؤزر نے کہا ہے کہ اب ایک ہیڈنگ ہے اس میں آپ لگائیں گے نا گلو اگر اس کو آپ لکھیں گے گلو تو یہ گلو کرے گی اچھا دوسرے میں اس کا نام کچھ اور ہوتا تھا کام سیم ہو رہا ہوتا تھا یہ سم ٹائم یہ ہوتا تھا وہ فیچر ہی دوسرا گیتا تھا یہ فیچر ہے بھی ہی بیکار ہم دیں گے ہی نہیں تو کچھ نے وہ دیا ہوا تھا available کیا ہوا تھا کچھ نے وہ دیا ہوا ہی نہیں تھا کچھ نے اس کا نام الگ کیا ہوا تھا تو ایک ماں والوں نے کہا کہ بھائی آپ کو بیوکوفی کر رہے ہو آپ سارے آؤ ایک ٹیبل پر بیٹھتے ہیں اور ایک جس جس کے پاس اچھے اچھی چیزیں ہیں وہ سب ایک جگہ پہ رکھو جو بیسٹ چیزیں ہیں ان سب کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں مثال کے دور پر میرے پاس اگر کوئی بیسٹ چیز ہے تو میں سامنے والے دو تین کو کروں کہ ایک آپ لوگ بیسٹ کو ایڈاپٹ کریں اچھا اگر کسی دوسرے کے پاس کوئی اچھی چیز ہے تو اس کی میں بات سنوں کہ بھائی اس نے کیوں وہ رکھی ہے کیا اس کی امپورٹن سمجھتا ہے اور اس کو میں بھی ایڈاپٹ کروں اپنے پاس بھی رکھوں تاکہ ایک ہی جاوا اسکرپٹ ہو جو سب براؤزر پر چلے اچھا تو یہ ہو گئی جناب کہانی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک ما اسکرپٹ فائیو انٹروڈیوز کروائی گئی ٹھیک ہے اب یہ جاوا اسکرپٹ کا وہ پہلا ورجن ہے ایک ما اسکرپٹ فائیو ابھی میں جلدی سے گوگل بھی کر لیتا ہوں کہ ایک ما اسکرپٹ فائیو کب لاؤنچ ہوئی دو ادار چار پانچ کے قریب گئی ہیں ان ڈیسیمبر نائنٹی نائنٹی فائیو نیڈس کے براؤنڈر اناؤنس اپریس ریلیزن نائنٹی نائنٹی فائیو اور نائنٹی نائنٹی سکس کے دوران کی کوئی بات ہے ابھی ہم نائنٹی سکرپٹ نہیں ہو تو انہوں نے کیا کیا ایک ما اسکرپٹ کا فائیو جو ہے ایک ورجن ریلیز کر دی ہے آہ نہیں ایک ما اسکرپٹ فائیو کا جو ریلیز ڈیٹ ہے وہ دوزر نو وہ دوزر نو ٹھیک ہے اچھا اس کے پہلے بھی ورجن آئے ہیں اس کا ورجن فور بھی آیا تھا ورجن تری بھی آیا تھا ورجن ٹو بھی آیا تھا لیکن ان سب میں نا مطلب کچھ پروگرس تھی لیکن ایک پرفیکشن اس کے اندر نہیں تھی لیکن ایک ما اسکرپٹ فائیو میں جو ہے وہ کائنڈ آف وہ پرفیکٹ تھا صحیح ہے وہ اس میں سارے مسئلے آل موسٹ انہوں نے نمٹا دیئے تھے اچھا ایک مسئلہ اس کا نام ہوتا تھا ایک میں اسکرپٹ کار پہلے ورجن فائیو کیسے آیا یہ بھی ایک سوال ہے اس سے پہلے اس کا نام ہوتا تھا جاوائی اسکرپٹ اب اس کا نام اوفیشلی اس کا نام جاوائی اسکرپٹ نہیں ہے اوفیشلی اس کا نام ہے ایک میں ایک دوست کہہ رہے ہیں کومنڈ میں پہلا ورجم ٹھیک ہے بلکل آپ درس فرما رہے ہیں یہ میرے نائنٹی سیون سے پروگرس کرتے دوہزار چھے میں یا پتہ نہیں نو میں آپ جیسے کہ میں نے بتایا تھا ان کا پہلا ورجن ریلیز ہو گیا ایک میں اسکرپ کا پانچمہ ورجن ریلیز ہو گیا اچھا اصل میں ہوا یہ تھا کہ جو جاوا اسکرپ جو تھا نا وہ سن مایکرو سسٹم کے پاس اس کا پیٹنٹ تھا اس نام ہے کہ جاوا اسکرپ کیونکہ ان کی لینگویج ہے جاوا اچھا اس پوائنٹ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جاوا ایک مختلف لینگویج ہے اور جاوا اسکرپ ایک مختلف لینگویج ہے جاوا اور جاوا اسکرپ کا آپس میں کوئی دور دور تک کوئی لینے دینا نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا جاوا پہ کیا ہوتا ہے وہ بھی بتاتا ہوں جاوا پہ انڈروائیڈ کی اپلیکیشن بنتی تھی ٹھیک ہے اب نہیں بنتی اب گوگل والوں نے اپنی ایک پروگرامنگ لینگویج انٹروڈیوز کروا دی ہے اس کا نام ہے کارٹلین اس پہ بنتی ہے ٹھیک ہے تو جاوا بہت کم لوگ یوز کر رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ جاوا پہ ٹیکس ٹاپ اپلیکیشن بنتی ہیں جیسے آپ سمجھ جائیں کہ مایکروس آف ورڈز ہوئے اس طرح کی اپلیکیشن اس پہ بن جاتی ہیں ٹھیک ہے جو براؤزر جو پی سی میں انسٹال ہوتے ہیں وہ والے ٹھیک ہے تو جاوا اور جاوا اسکرپ کوئی کمپیریشن نہیں ہے کوئی آپس میں دور دور تک کوئی تعلق بھی نہیں ہے اچھا جاوا اسکرپ آن ادھر ہینڈ اس پہ ویب سائٹس بنتی ہیں اور اب کچھ مزید بھی کام ہو جاتے ہیں اس کے اوپر وہ اس پہ بھی میں آتا ہوں کہ وہ کیا کیا کام ہو جاتے ہیں اچھا تو سن مائیکرو سسٹم کے پاس اس ورڈ کا پیٹنٹ تھا جاوا اسکرپٹ کا تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ہمارا نام یوز کرتے ہیں جاوا اسکرپٹ آپ ہمیں دیں پیسے پیٹنٹ ہمارے پاس تو جو اکمہ ارگنائزیشن تھی وہ تو ویسے ہی کوئی ایسی پیسے کمانے والی ارگنائزیشن تھی نہیں تو انہوں نے کہا رب تو یہ ہم کیا گھر ہیں تو انہوں نے کیا کیا وہ وہ ہی چھوڑ دیا انہوں نے کہا بھائی ایا نام آپ رکھے اپنے پاس اور کیا کہتے ہیں ہم کوئی دوسرا نام رکھ لیں گے تو انہوں اپنے پھر کوئی ایبریویشن وغیرہ جوڑ جاڑکیں انہوں نے کہا چلو گئی یہ ایک ماہ یہ نام عجیب سا لگتا ہے سننے میں لیکن بس یہ یہ ایک ماہ ہے ایک ماہ اسکرپٹ ہے یہ تو اچھا لیکن لوگوں کو جاوا اسکرپٹ نام اتنا پسند تھا کہ اوفیشل یہ ایک ماہ اسکرپٹ ہے ابھی بھی اس وقت لیکن ابھی بھی جو بکس لکھی جاتی ہیں اس میں لوگ جاوا اسکرپ لکھتے ہیں صحیح ہے تو بہت کم میں نے ایسے بھوکس دیکھیں ہیں جس میں ایک ماہ کا نام یوز ہو رہا ہے اچھا ایک ماہ اسکرپٹ کا جو سکس ورجن آیا ہے ابھی کچھ عرصے پہلے ابھی تک بلکہ شاید فائنلائز بھی نہیں ہوا چل رہے بھی تک اس میں آئیٹ کر رہے ہیں تو ایک ماہ اسکرپٹ سکس کے آنے کے بعد میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بکس میں لوگوں نے ای ایس سکس لکھنا شروع کیا ہے ورنہ اس سے پہلے ای ایس سکس کوئی بھی نہیں لکھتا تھا یا ای ایس فائیو بھی کوئی نہیں لکھتا تھا لوگ جاوا اسکرپ بھی لکھتے تھے اچھا ڈسکٹنگٹ لینگویج اچھا جی تو یہ ہو گیا ہمارا اچھا جی سر نیٹ جا رہا ہے بار بار پتہ نہیں کیا ہو اچھا تمہارا نیٹ نیٹ ایشو کر رہا ہے سر اچھا کائنڈلی کوئی بھی آپ میں سے ایک کنفرم کر دے سلیل آپ پلیز بتائیں ویڈیو میں ٹھیک آ رہی ہے آواز میں ریسائی آ رہی ہے کوئی لیک ویک تو نہیں آ رہا کوئی دکت نہیں ہے ہم کیا بات کر رہتے ہیں ہم یہ بات کر رہتے ہیں کہ بھائی ایک میں اسکرپٹ کا ورزن فائیو ریلیز ہو گیا اچھا ایک میں اسکرپٹ کا ورزن فائیو جب ریلیز ہوا تو اس وقت میں زائر سی بات ہے سب لوگوں نے ایک دوسرے کی جو چیزوں کو ایڈاپٹ کیا ہوا تھا تو ایک کائنڈ آف کھچڑی بن چکی تھی تو کھجڑی بن چکی تھی اور کسی کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا بنا دیا ہمیں تو ایک میں اسکرپٹ فائیو کی ریلیز کے ساتھ ساتھ ہی آلموسٹ گوگل نے کیا کیا گوگل نے کہا کہ بھائی جو پہلے ہم نے بنایا تھا وہ کچھرا تھا اب ہم کیا کریں گے ہم اس کا ظاہر ہے جو پروگرامنگ لینگویج ہوتی ہے اس کو ایک زیکیوٹ کرنے کے لیے اس کا ایک انجن ہوتا ہے جس کے اوپر وہ چلتی ہے پروگرامنگ لینگویج جیسے جاوا جیسے ذکر ہو رہا تھا تو جاوا کا ایک رن ٹائم ہوتا تھا تو رن ٹائم ہوگا تو جاوا چلے گی ورنے نہیں چلے گی جن کا بیگراؤنڈ ہے وہ اس کو باقی لوگوں نے اور کریں تو اس کا ایک انجن ہوتا ہے جاوا سکرپٹ کا بھی جو براؤزر کے اندر لگا ہوتا ہے اس انجن کی اوپر جاوا سکرپٹ چلتی ہے تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ جو ہے نا ہم نے جو پہلے بنایا تھا نا وہ تو تھا کچھرا اب ہم اس کا جو انجن ہے وہ دوبارہ سے لکھیں گے ٹھیک ہے ونیلہ جاوا سکرپٹ کا مطلب ہے پلین جاوا سکرپٹ جاوا سکرپٹ میں کچھ چیز ایڈ نہ ہوئی گی ونیلہ اصل میں آئسکریم سے یہ انسپائر ہے ونیلہ آئسکریم کیا ہوتی ہے وہ بلکل پلین وائٹ کلر کی ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا ہم انجن دوبارہ سے لکھیں گے جو ہمارا گوگل ہے اس نے کیا کیا وی ایٹ کے نام سے ایک انجن لکھا دوبارہ سے جاوا سکرپٹ کا جس میں جاوا سکرپٹ ملٹپل نمبر آف ٹائمز دیا نا فاسٹر ہو گئی بہت زیادہ فاسٹر چلنے لگ گئی جاوا سکرپٹ اس کے اوپر وی ایٹ کے انجن کو ملٹپل نمبر آف ٹائمز دیا نمبر اللہ ملٹپل نمبر آف تیکھو ملٹپل نمبر آف ٹائمز دیکھو ملٹپل نمبر آف ٹائمز دیں بہت تکو آف ٹائمز دیکھو تو ہم اب آ چکے ہیں کوئی دوہزار چھے ساتھ تک کے راؤنڈم پہنچ چکے ہیں اس وقت ہسٹری میں تو اب ایک وی ایٹ کے نام سے ایک انجن آ چکا ہے جس میں جاویسکرپ بہت ہی فاسٹ چلتی ہے ٹھیک ہے میں ساتھ ساتھ بلکہ آپ کو ریلیز ڈیٹ بھی بتاتا جاتا ہوں سپٹیمبر دوہزار آرٹ میں جو ہے وی ایٹ کا جو انجن ہے وہ انہوں نے ریلیز کیا گوگل والوں نے اچھا اس کے فوراں بات ہی چونکہ گوگل نے جیسے ہی وی ایٹ کا انجن ریلیز کیا اس پہ جاویسکرپ بہت ہی فاسٹ چلنے لگ گیا پہنے سے تو کیا ہوا کہ گوگل کروم کا مارکٹ شیئر بہت اوپر چلا گیا باقی سب لوگوں کے براوزر میں جو ویب سائٹ کھلنے میں دو دو منٹ لگا دیتی تھی اس کے اندر وہ سیکنڈوں میں کھلتی ہے ویب سائٹ زائر ہے کیونکہ اب اس ٹائم تک لوگ بڑی بڑی ویب سائٹ بنا چکے تھے جو براوزر میں چلتی تھی تو جو ویب سائٹ دوسرے براوزر میں کافی کافی ٹائم لگا دیتی تھی کھلنے میں وہ اس میں اب تیزی سے کھل رہی تھی تو اس وجہ سے کیا ہوا ہے کہ گوگل کروم کا جو مارکٹ شیئر ہے وہ بہت اوپر چلا گیا ہے ٹھیک ہے اور سب لوگ بڑے انسپائر ہو گئے کہ ارے بھائی گوگل نے تو کیا کمال کرتی ہے ایسے کر کے تو پھر باقی جو دوسرے براوزر تھے اس دور کے یعنی دو ازر چھ سات کے آراؤنڈ کی بات ہو دیئے بھی اس وقت کون تھا موزیلا فائر فاکس تھا آہ آپ کا آہ مائکرو سوفٹ کا ایکسپلورر تھا تو انہوں ان دونوں کو بھی خیال ہے ان دونوں نے کہا بھائی ہم بھی اپنا اپنا اینجن خود لکھیں گے دوبارہ سے ٹھیک ہے آچھا تو موزیلا فائر فاکس نے کیا کیا اسپائیڈر منکی کے نام سے انہوں نے بھی ایک اینجن لکھا ٹھیک ہے اسپائیڈر منکی کی بھی آپ کو میں ریلیز ڈیٹ بتاتا ہوں اسپائیڈر منکی اسپائیڈر منکی اسپائیڈر منکی خیار مجھے اسپائیڈر منکی کی ریلیز ڈیٹ نہیں مل رہی ہے کسی کو اگر پتا ہے تو وہ پلیز بتاتے ہیں اچھا پھر یہ اسپائیڈر منکی انہوں نے بنا لیا موزیلا فائر فوکس والوں نے اچھا اور سر فیس بک بننے میں بھی جاواز کرپ یوز ہوئی ہے فیس بک ریاکٹ فیس بک ریاکٹ پہ بنی بھی آف کورس اور ریاکٹ بیس کرتا ہے جاواز کرپ پہ لیکن ظاہر ہے یہ ویب کا کورس نہیں ہے ہم فرنٹ ہنڈ کو اپنے ڈسکس نہیں کریں گے ابھی محصر میں آپ کو ایک جگہ پہ پہنچانا چاہ رہا ہوں جس کے لیے تمہیدی گفتگو ضروری ہے اچھا اسپائیڈر منکی موزیلا فائر فوکس نے بنا لیا یہ اس کا اینجن تھا جس پہ جاواز کرپ تقریباً وی ایٹ کے برابر برابر انہوں نے بھی چیز اچھیف کر لی اچھا اس کے بھی بات فوراں بات جو مائکرو سوفٹ کا انٹرنیٹ ایکسپلور تھا انہوں نے بھی ایک اینجن لکھا فرام اسکرائچ شروع سے اس کا نام انہوں نے رکھا چاکرہ ٹھیک ہے چاکرہ اینجن اس کا نام رکھا اس کی بھی آپ ریلیز ڈیٹ چیک کر سکتے ہیں کہ وہ کب آیا اچھا تو اب یہ تین میجر پلیئر جو تھے نا مارکٹ میں ان تینوں نے اپنا اپنا اینجن فرام اسکرائچ لکھ لیا تھا ٹھیک ہے جاواز کرپ کی پاور جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے کہ جتنے بھی میجر براؤزر تھے انہوں نے ری تھنک کیا اپنے اینجن کو ریکنسٹرکٹ کیا فرام اسکرائچ اور ان کے سب لوگوں کے ذہن میں ایک ہی چیز تھی کہ اسپیڈ ہو اسپیڈ ہو تیزی سے چلے سلو سلو نہ چلے کیونکہ اس وقت تک اچھے بڑے پروسیسرز مارکٹ میں آ چکے تھے کور ٹو ڈو کمپیوٹرز مارکٹ میں آ چکے تھے دوہزر ساتھ آٹھ تک کور آئی تھری بھی غالباً اس کے کچھ ہی عرصے بعد ریلیز ہو گیا تھا تو بڑے پروسیسرز آ گئے تھے تو انہوں نے اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے بنایا کہ یہ زیادہ جو ریسورسز ہیں جنہیں بڑے والے جو پروسیسرز اب آ رہے ہیں کمپیوٹر میں اس کا پورا فائدہ اٹھا سکے یہ ویٹ اینجن اور جتنا بڑا پروسیسر اتنی سپیڈ میں اس کو چلا ہے ٹھیک ہے اس کو اسکیلیبل بھی کہتے ہیں اس کے لئے ترم یوز ہوتی اسکیلیبل اسکیلیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بڑا پروسیسر دے دیں اس کو کسی بھی پروگرام کو تو وہ جتنا بڑا پروسیسر دیں اتنی تیزی سے چلے ٹھیک ہے ایسا نہ ہو کہ بھائی پروسیسر جتنا بھی بڑا ہے وہ اس کی اپنی ایک سپیڈ یہ ہو تو ایسا نہیں ہو ٹھیک ہے تو اسکیلیبل اسکیلیبلیٹی ان کے ذہن میں تھی سب لوگوں کے کہ جتنا بڑا پروسیسر اتنا تیز چلے یہی وجہ ہے کہ دیکھیں جیسے گوگل وغیرہ کے ڈیٹا سینٹر ہوتے ہیں فیس بک کے تو اس میں انہوں نے بہت سارے کمپیوٹر لگائے تو بہت سارے کمپیوٹر لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے کمپیوٹر کے پروسیسر ایک ساتھ جڑے اور ان کا جو سافٹ ویر ہے یعنی کہ فیس بک یا جو بھی ہے وہ اتنی ہی تیزی سے چلے جتنا بڑا اس کو پروسیسر دیا گیا تو یہ اسکیلیبلیٹی کسی بھی پروگرام کے لیے کافی وائٹل ہوتی ہے خاص طور پر جو ویب میں چل رہا ہو یعنی ہزاروں لوگ جیسے ابھی ہم زوم استعمال کر رہے ہیں تو زوم کے لیے اسکیلیبلیٹی بہت زیادہ انہوں نے زوم نے بہت بڑے بڑے سرور پیچھے لگائے ہوئے ہوں گے جس پہ یہ ہماری کالز چل رہی ہیں ٹھیک ہے اور اتنے مطلب ہمارے پر ففٹی تھری ابھی لوگ کنیکٹ ہوئے ہیں اور بلکل صحیح پرفیکٹلی یہ کام کر رہے تو اس کا صرف یہی ریزن ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے کمپیوٹر لگائے ہیں اور جو پروگرامنگ لینگویجز میں استعمال ہوئی ہے وہ اسکیلیبل ہے تو اس کو جتنا بھی بڑا آپ پروسیسر دیں تو اتنے ہی تیز وہ پھر چلاتا بھی اس پروگرام اچھا جی یہاں تک پلیز اگر کسی کا کوئی کوئیسٹن ہے تو وہ کائنڈلی پوچھ لے اب ہم ایک سیکنڈ فیز میں جانے والے ہیں اس کی اسٹری کے اچھا جی یہاں تک اگر کسی کا کوئیسٹن ہے تو کائنڈلی پوچھ لے سلیل آپ کو چیزیں یہ سہی گائٹ کر پا رہے ہیں آپ ساونڈ بگر سہی آ رہے ہیں ہاں سب سہی آ رہے ہیں اور آہ سہی آ رہے ہیں کہ وہ چیز میں بھی جو لوگ پوچھ رہے ہیں اس میں سلیل جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور باقی لوگ بھی جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں بہت اچھی بات دی ہے ٹھیک ہے کیونکہ سوال تمہارا جی پلیز بولے مجھے ہیں اس کو اچھا سوال پوچھا ہے آپ نے اصلا میں دیکھیں جیسا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ جو جنرل پرپس پروگرامنگ لینگویجز ہوتی ہیں وہ اس میں جنرلی بڑا اسکوپ ہوتا ہے اس کا لیکن ان کو کو بھی کچھ چیزیں ذہن میں رکھ کے بنایا جاتا ہے کہ بھائی اس پروگرامنگ لینگویجز ہے یہ کام ہوگا تو جاوا اسکرپٹ کو اسی چیز کو ذہن میں رکھ کے بنایا جاتا ہے کہ اس پر ویب اپلیکیشنز بنیں گی اس پر ویب سائٹ بنیں گی ٹھیک ہے ہاں اس وقت کے لوگ اصل میں یہ سمجھتے تھے کہ ویب سائٹ کا کوئی فیوچر نہیں ہے ٹھیک ہے اس وقت کے لوگ اس طرح سے سمجھتے تھے کیونکہ ظاہر ہے اس وقت کنیکٹیوٹی ایک بہت بڑا ایشو تھا آج سے اگر پانچ چھ سار پہلے بھی آپ جائیں تو پاکستان کے اندر انٹرنیٹ ایک تصور تھا ٹھیک ہے لوگوں کو لگتا تھا کہ یار پتہ نہیں کب یہاں پر انٹرنیٹ آئے گا جو لگ دوسری کنٹریز میں جاتے تھے اور وہاں بہت دیکھتے تھے کہ اچھا یار دس ایم بی کا انٹرنیٹ وہاں چل رہے ہیں تو وہ بہت حیران ہو جاتے تھے اور بڑا وہ وہ بھی ہوتے تھے کہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے ہے ٹھیک ہے لیکن آپ آپ دیکھیں ہمارے پاس جہاں پہ میں بٹھا ہوں یہاں پہ پتہ نہیں چار پانچ سو ایم بی کا کنیکشن ہے کوئی اور یہ بہت کومن ہو گیا ہے کہ آپ اگر کسی بھی مین سٹی میں رہتے ہیں تو آپ کو چار پانچ سو ایم بی ون جی بی کی سپیڈ کا انٹرنیٹ ایزلی مل جاتے ہیں ہاں ظاہر ہے اس کی کاؤسٹ ہے اور جتنے بھی لوگ ہیں سب کے پاس موبائل فون پہ موبائل فون پہ عام طور پہ پندرہ سے بیس ایم بی انٹرنیٹ یہاں پہ آ رہا ہوتا ہے پندرہ سے بیس ایم بی پی ایس کا تو ابھی اس وقت ایک دوسرے سینریو میں ہم آ چکے ہیں اور یہی وجہ ہوا ہے کہ ویب سائٹس کا جو ہے نا ایک دم بوم آیا مارکٹ میں ابھی ہم اتنی آگے خیر آئے نہیں ہسٹری میں ابھی ہم آتے ہیں اس طرح اس طرح تو جو جاواسکرپت نا اس کو بنایا ہے کہ آتا ہے اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ بھائی اس لینگویج سے نا ویب سائٹس بنیں گے اور ویب سائٹ میں جو جو پوسیبل چیزیں ہیں نا اگر اس کو ایسے بنائے کہ اس میں وہ سارے کام ہو ہے اچھا آن ادھر ہینڈ کسی دوسری لینگویج کی ہم بات کر لیتا ہے جیسے ایک پروگرامی لینگویج ہے سویفٹ اب سویفٹ جو پروگرامی لینگویج ہے وہ بنائی گئی ہے آئی فون کی اپلیکیشن کو بنانے کے لیے ٹھیک ہے آئی فون کے علاوہ اس میں کوئی دوسری اپلیکیشن نہیں بن سکتی ٹھیک ہے ہاں آئی فون کی اپلیکیشن میں جو جو پوسیبل چیزیں ہیں وہ سب اس میں ہوتی ہے اگر کوئی نہیں ہوگی تو ایپل کی وہ خود کی لینگویج ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ ڈانٹے کا پاتھ ٹھیک ہے اچھا اسی طریقے سے آئی فون کی اپلیکیشن آپ سویفٹ کے علاوہ کسی چیز میں نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے تو یہ وائس ورس ہے دونوں اسی طریقے سے جو سی شارپ ہے سی شارپ جو ایک لینگویج ہے وہ اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے بنائی گئی ہے کہ اس پہ وینڈوز کی ڈیکسٹوپ اپلیکیشن بنے گی ایسی اپلیکیشن جو آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کو انسٹال کریں گے جیسے مائکروسافٹ پینٹ ہے جیسے ایم ایس مائکروسافٹ آفیس ہے ٹھیک ہے اب تو خیر ہر ان میں سے زیادہ تر چیزیں میں آن لائن ہو گئی ہیں لیکن مائکروسافٹ آفیس کو آپ شروع میں یہی کرتے ہیں کہ ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کرتے ہیں تو اس طرح سے مدنظر رکھتے ہو بنائی گیا تھا اچھا تو خیر ہم واپس اپنے اس پہ آتے ہیں کہ سر تو پی ایس پی انٹروڈیوز کرنے کا کیا مقصد تھا پھر دوست پی ایس پی جو نا وہ پروگرامنگ لینگویج ہے وہ سرور وغیرہ لکھنے کے کام آتی ہے اس کے اندر جو نا اور اگر آپ سوری اگر آپ کو پی ایس پی کے آپ ڈیویٹرپر نہیں ہے مجھے لگ رہا کیونکہ پی ایس پی میں بھی آپ کو بہت ساری جگہوں پر جاویسکرپ لکھنے پڑتی ہے کیونکہ پی ایس پی پر صرف سرور لکھ سکتے ہیں جو ویب سائٹ ہے وہ اس میں بھی جاویسکرپ کی ہی ہوتی ہے جسٹ ان کیس اگر آپ کو آئیڈیا نہیں ہے تو آپ کوئنے بتا دیں تو اچھا سرور جو ہے تب وہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا بھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے بھرنا باگ تھوڑی بھگڑ جائے گی مطلب پولہ جائے گی اچھا نوڈز ریس اچھا جی تو ہم کیا بات کر رہے تھے کہ ایک میں سکرپ کا فائیو ریلیز ہو گیا جو میجر جتنے بھی براوزر تھے جو تین میجر براوزر مارکٹ میں موجود تھے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے اپنے اینجن فرام سکریش لکھ لیے اچھا کچھ اور بھی براوزر مارکٹ میں اس وقت موجود تھے جو اتنی زیادہ بڑی کمپنیز نہیں تھی ان کے بعد اتنا بجرڈ نہیں تھا کہ وہ اپنا اینجن خود کا لکھ سکیں ٹھیک ہے تو ان پہ گوگل والوں نے مہربانی کی گوگل والوں نے کیا کیا جو اپنا وی ایٹ اینجن تھا اس کو اوپن سورس کر دیا اور نہ صرف اس کو اوپن سورس کر دیا بلکہ کرومیم کے نام سے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا کرومیم کے نام سے جو پروجیکٹ تھا اس کا کام کیا تھا کہ وہ کرومیم پورا بنا بنایا براوزر تھا کرومیم کے نام سے وہ پورا بنا بنایا براوزر ہے ابھی بھی وہ پروجیکٹ موجود ہے اور ابھی بھی بہت سارے لوگ اس کو سمال کرتا ہے اس میں کیا کریں آپ جسٹ اس کو اس کا سورس کوڈ ڈاؤنلوڈ کریں پورا بنا بنایا براؤزر اور اس میں اپنا نام لگائیں اوپر لوگو اپنا لگائیں اس میں کلر کی تھیم آپ اپنی لگائیں اور آپ کا براؤزر تیار ہو گیا تو یہ انہوں نے کیا ہوا تھا اس وقت اگر آپ آپرا آپرا کے نام سے جو براؤزر ہے اگر آپ اس کا انسپیکٹ ایلیمنٹ کھولیں گے نا تو وہاں پہ آپ کو کروم لکھا بنا کریں کیونکہ وہ کرومیا میں استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اسی طرح فاسٹ کے نام سے کبھی آیا ہوا تھا پتہ نہیں اور کنگ ہے پتہ نہیں کون کون سے یہ سارے جتنے ہی روزہ نے سب کرومیم بیس نہیں ہے ٹھیک ہے جتنے بھی آپرا وغیرہ تو ہاں بریو کے نام سے جو ایک براؤزر ہے آہ مائیکرو سوفٹ ایج کے بارے میں آم نوٹ شور آئی ٹھنک ایج جو ہے وہ اپنا چاکرہ یوز کرتے ہوں گے میں بھی یہ تو آپرا تو کنفرم ہے آپرا میں خود دیکھا ہے کئی دفعہ اچھا آپ سلیل یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مائیکرو سوفٹ ایج میں اپنا والا چاکرہ ہٹا کے گوگل کروم کا کرومیم لگا دیا یس bodies they have lost a lot of market share so microsoft has found chromium engine works much better and microsoft edge is a chromium-based browser they've moved away from microsoft explorer that is the chakera based browser سریک تو اب یہاں سے کہانی مزید آگے چلی آہستہ آہستہ لوگوں نے جو فچ کے اندر پرابلمز میں نے بیٹھا ہی آپ کو ان پرابلمز کی وجہ سے لوگ آہستہ آہستہ فلیش سے موگو اوائے ہونے لگے پرابلم نمبر ایک سلو تھا وہ نمبر دوس میں پلگ ان ریکوائر ہوتا تھا پھر نمبر تھری اس کے ڈیویلپرز جو تھے ان کے ساتھ بھی کچھ ایشیوز تھے اس کے ڈیویلپر شاید پتہ نہیں کم پڑھتے جا رہے تھیں اور اس طرح کی issues تھے اس میں وہ scalable بھی نہیں تھا اتنا ٹھیک ہے تو لوگ جب لوگوں نے دیکھا کہ اچھا یار ان لوگوں نے اتنی محنت کر دی ہے سارے لوگوں نے پیسہ پہ لگا لیا اس کے اوپر وہ سب سیم پیچ پہ آ گئے ہیں تو لوگ جاواسکرپ کے سارے موز ہونے شکل ہو گئے اچھا پھر یہ سب ہم تقریباً ابھی دوہزار چھے ساتھ تک ہم یہ پہنچ چکے ہیں یہ سب ہو چکے ہیں دوہزار چھے ساتھ میں دوہزار نو میں کچھ لڑکے انہوں نے یہ سوچا کہ یار ہم جب جاواسکرپ میں اتنی محنت کر چکے ہیں اور جاواسکرپ ایک جنرل پرپس پروگرامنگ لینگویج بن چکی ہے اور جاواسکرپ جو ہے آسان بھی ہے سیکھنے کے اعتبار سے ٹھیک ہے سب لوگ اس کو اتنا پسند بھی کر رہے ہیں تو یہ صرف براوزر میں کیوں چلتی ہے بھائی جیسے کہ سی لینگویج ہے اس کو براوزر کی نیٹ نہیں ہوتی چلنے کے لیے وہ چلتی ہے مطلب آپ نے پروگرام لکھا چلایا چل جاتا ہے جیسے سی شاپ ہے سی شاپ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی پروگرام لکھتے ہیں اور اس کا ایکزی فائل آپ ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہے جیسے آپ گوگل کروم جب ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں لگ سے وہ بھی سی شاپ پہ بنا ہوگا کیونکہ وینڈوز کی اپلیکیشن سی شاپ پہ ہی بنتی ہے کسی اور پہ نہیں بنتی وینڈوز کی سی شاپ پہ بنتی ہے تو کیا ہوا نا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو کیا ضرورت ہے کہ براوزر پہ چلے گئے براوزر کے بغیر کیوں نہیں جب سکتی ہے اچھا پھر دوسرا یہ کہ جو لوگوں کو نا جاوہ بہت اچھی لگنے لگ گئی تھی کیونکہ وہ بہت فاسٹ بھی چل رہی تھی تو لوگوں نے کہا کہ اس پہ سرور کیوں نہیں بن رہے اس میں گیٹا بیسز کیوں نہیں بن رہے تو یہ چیزیں ہیں تو وہ جو لڑکے تھے چار پانچ تین یا جو بھی ان کا نمبر مجھے نہیں پتا کیا تھا انہوں نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا اس کا نام انہوں نے رکھا نورڈ جیس اچھا نورڈ جیس کا جو جو گول تھا وہ کیا گول تھا کہ وہ براوزر میں سے اس کو نکال کر جو جو وی ایٹ کا اینجن تھا ظاہر ہے وی ایٹ کا اینجن گوگل نے اس کو اوپن سورس کیا ایک تو کرومیم الگ ہے ایک وی ایٹ کی الگ ریپوزرٹری دی کہ جسٹ کسی کو اگر اینجن چاہیے ہو تو وہ کی اوپن سورس تھا اچھا یہی وجہ بھی ہوئی کیونکہ انہوں نے اوپن سورس کیا ہوا تھا پوری دنیا استعمال کرتی دی لوگوں کو مسئلے نظر آتے تھے لوگ کہتے تھے یہ مسئلہ ہے اس کو صحیح کرتے تھے پھر یہ ملکے تو یہی میں بھی یہی وجہ ہے کہ گوگل کروم اتنا زیادہ کامیاب ہے آج تو پھر کیا ہوا کہ ان لڑکوں نے نارڈ جیئرز کے نام سے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا جن کا مین گول جو تھا وہ یہی تھا کہ براوزر سے اس کو باہر نکالا جائے ٹھیک ہے ہمارے جو وی ایٹ اینجن ہیں اور جو مطلب ٹرمینل پہ یا نارمل کمپیوٹر پہ جو جاوا اسکرپ کا پورڈ ہے وہ ڈائریکٹ چلایا جائے تو وہ کیسے چڑے گا ٹھیک ہے تو وہ انہوں نے پھر اس کو سٹارٹ کیا اور ان کو چار سے پانچ سال لگے سکسیسفل ہونے میں ٹھیک ہے لوگوں نے تو شروع میں ہی ان کا ایڈیا بہت پسند کیا تھا کہ ہاں یا آپ نے بہت اچھا انیشیٹیو لی ہے جاوا اسکرپڈ رن ٹائم جو نارڈ جیئرز جو ہے وہ جاوا اسکرپڈ کا رن ٹائم کہ بھائی آپ کو اگر پی سی میں جاوا اسکرپڈ چلانی ہے آپ نارڈ جیئرز انسٹال کر لو اور آپ آپ کی جاوا اسکرپڈ چلنا شروع ہو جائے گی تھینکیو سو مجھوان آپ نے یہ ورڈ مجھے ریمائنڈ کلایا جاوا اسکرپڈ رن ٹائم رن ٹائم بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کو چلنے کے لیے جو چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے نارڈ جیئرز کے آنے سے پہلے جو جاوا اسکرپڈ کا رن ٹائم تھا وہ براؤزر تھا براؤزر کے بغیر آپ اس کو چلا نہیں سکتے تھے ٹھیک ہے نارڈ جیئرز کے آنے کے بعد اب رن ٹائم اس کا نارڈ جیئرز بھی بن چکا آپ چاہیں تو اس کو براؤزر میں چلا لیں چاہیں تو اس کو آپ نارڈ جیئرز کے رن ٹائم پر چلا لیں اچھا اب جیسے ہی یہ نارڈ جیئرز آئی مارکٹ میں اور یہ سکسیسفل ہو گیا ان کو تین سے چار بلکہ پانچ سال لگے میں کہوں گا کیونکہ دوہزر تیرہ میں یہ اچھے خاصی پاپلیریٹی حاصل کر چکا تھا تو نو سے تیرہ کتنا ہوا دس اکیارہ بارہ تیرہ چار سال ان کو چار سال لگے ٹوٹل اچھی خاصی پاپلیریٹی حاصل کر چکے تھے یہ دوہزر تیرہ میں کیونکہ میرا جو ڈیویلپمنٹ کا کریئر شروع ہوا ہے وہ کائنڈ آف اسی وقت سے ہوا ہے دوہزر تیرہ میں میں نے یہ مطلب سیکھنے بھی کنے کے پروسس میں اور چودہ سے میں نے پھر پروفیشنل ڈیویلپمنٹ سٹارٹ کر دی ویسے تو اس سے بہت پہلے سے تھوڑا کمپیوٹر سے ریلیشن رہا ہے میرا کیونکہ میں نے جو دوہزر دوہزر دس میں یا گیارہ میں میں نے جو یہ میں نے سیکھی ہے وہ دوہزر تیرہ میں سیکھی ہے ہمارے ایک پیچر تھے بڑے اچھے سرزیا خان ان سے میں نے سیکھا یہ سب کچھ تو ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے آج جہاں پہ بلنے ہوں ان کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے آچھا جی تو اب نورڈ جیس رن ٹائم کے طور پہ ہمارے پاس آ چکے اچھا نورڈ جیس کے آنے سے دو بڑے ریولوشنز آئے نمبر ایک ریولوشن جاوہ سکرپٹ میں ڈیٹا بیس بن گیا جس کو مانگو ڈی بی کے نام سے جانتے ہیں مانگو ڈی بی تو سب سے پہلا تھا غالبا لیکن اس کے بعد اب تو بہت سارے ڈیٹا بیس جاوہ سکرپٹ میں جو بنے رہے ہیں وہ موجود ہیں اور وہ ڈیٹا بیس بہت ہی فاسٹ ہیں جیسے مانگو ڈی بی اتنا کیپی بی بی ڈیٹا کو بھی ہینڈل کر سکتا ہے بگ ڈیٹا کیا چیز ہوتی ہے سکرپٹ کسی پوائنٹ بگ ڈیٹا کیا اچھا ایک تو یہ ہو گیا نمبر دو جاوہ سکرپٹ کے اندر آپ سرور لکھے جانے لگے جاوہ سکرپٹ سرور لکھے جانے لگے نور جیس کے آنے سے پہلے جاوہ سکرپٹ میں سرور لکھنا پوسیبل نہیں تھا اچھا سرور دوران ایک پوائنٹ ایسا جہاں پہ بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے سرور میں ہوتا کیا ہے تو ڈیٹا بیس اور سرور یہ دو چیزیں آپ کے پاس کیا ہو گئی جاوہ سکرپٹ بن بھئی اچھا یہ دو چیزیں بننے سے کیا ہوا ایک بہت بڑا ریولوشن یہ ہے کہ جو تھی پوری ویب جاوہ سکرپٹ کے علاوہ کوئی اور لینگویج کی اس کو ضرور نہیں رہی جو پوری ویب تھی اس کو جاوہ سکرپٹ کے علاوہ کسی دوسری پروگرام لینگویج ہے جیسا کہ لینگڈین ہے جیسا کہ گوگل ڈاٹ کام اٹس سیل ہے تو اس طرح کی جو بڑی اپلیکیشن اس کو یہ تین ہی بیسک بیلڈنگ بلوک چاہیے ہوتے ہیں اور وہ تین جاوہ اس میں بات چکے تھے تو جی اب ہم پہنچ چکے ہیں دو در تیرہ تک پہنچ چکے ہیں تقریب اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ اب جاوہ سکرپٹ جو ہے نا ایک جرنل پرپس پروگرام لینگویج بن چکے تھی کیونکہ جرنل پرپس پروگرام لینگویج میں کیا ہوتا ہے کہ ایک براؤڈر اس کا سکوپ جو ہے نا وہ پہلے بھی جرنل پرپس تھی اس 5 کے ٹائم پہ جب وہ ویب اپلیکیشن ہر طرح کی ویب اپلیکیشن بن سکتی تھی لیکن اب اس کا سکوپ سٹیک ہے کائنڈ آف کہہ لیں آپ سٹیک تو نہیں صحیح ورد ہوگا جو پورا آپ کہیں کہ گراؤنڈ تھا ویب اپلیکیشن کا وہ پورا گراؤنڈ اس نے کیپچر کر لیا تھا اپنے اس کوپ کے اندر ٹھیک ہے تو یہ پہلے سے زیادہ جرنل پرپس ہو چکی تھی پہلے سے زیادہ پروگرامنگ لینگویج تھی اس پوائنٹ تھے ایک سسٹم آپ نے بہت اچھا ورڈ آپ نے بتایا کہ جو ویب کا ایک سسٹم پہ ایسے جوا آچھا باقی لینگویج سے بھی جو جو جوا پہ بنے رہے سی شاپ پہ بھی بنے جو سی اس سے بینیفیٹ کیا ہوا یہ اتنی تیزی سے چھا گیا جو اس سے بینیفیٹ یہ ہوا کہ اب آپ کو ایک ایسا سوفٹویر ڈیویلپر چاہیے جس کو ایک لینگویج آتی ہو وہ سوفٹویر ڈیویلپر کیا کرے گا آپ کو سرور بھی لکھ کے دے گا آپ کو پورا ایک سسٹم جو ایک لینگویج کی امبریلہ کی اندر آج اچھا تو یہی وجہ ہے کہ جو خاص فور پر بزنس آنرز تھے جو جنہوں کی پروڈکٹ تھی انہوں نے کیا کیا اپنی جو ایک سسٹم تھا اس کو پورا شفٹ کرنے کی کوشش جا ویلیلپر ملی ظاہر ہے جب لوگ آپ کے ساتھ جڑھتے ہیں تو اب کیا ہوا جاوی سکرپ کے ڈیویلپر کی بھی ڈیوانڈ بڑھ گئی جو پروڈکٹ اٹس سرف جاوی سکرپ بنی ہوئی تھی ان کی بھی ڈیوانڈ بڑھ گئی کیونکہ جہاں جاوی سکرپ چلتی ہے وہاں وہ اے آئی کا کوڈ لکھا جا رہا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جاوی سکرپ میں آچھا جاوی سکرپ کے اندر گرافکس کی جا رہی ہے گرافکس پوسی جاوی سکرپ کے اندر ڈیک سٹوپ اپلیکیشن جو وینڈوز پہ چلنے وائلی ڈیک سٹوپ اپلیکیشن ہے وہ سٹوڈیو کوڈ ایک ایڈیٹر ہے جو ہم اس کورس میں استعمال کریں گے وہ جاوی سکرپ بنا رہے جو وائٹس اپلیکیشن ہے جاوی سکرپ بنی ہوئی اسی طرح کچھ اور بھی دوسری اپلیکیشن ہے جو ہم وقت فوق دیکھتے رہیں گے تو میں آپ کو بتاتا جاؤ اپلیکیشن بنی اچھا جاوی اسکرپ پہ ہی وائس اپلیکیشن بن رہی ہے اس سے پہلے وائس اپلیکیشن زائر بلکل نئی چیز ہے تو انہوں نے کون سا طریقہ اختیار کیا جاوی اسکرپ والا وہ یوں انہوں نے اختیار کیا کہ آلریڈی ویب ڈیویلپر جاوی جاوی سکرپ پہلے سے ہے اور وہ صرف تھوڑی سی جاوی سکرپ وائس کی سیکھ جائے تو وہ کمپلیٹ وائس کا ڈیویلپر بن جائے گا تو اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے گوگل نے جو ڈائیلوگ فلو میں پرائیمری لینگویج کا انتخاب کیا جاوی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جاوی سکرپ کے لائوہ کسی اور لینگویج میں وائس اپلیکیشن کا کام نہیں کر سکتے جاوی سکرپ کے لائوہ کئی دوسری لینگویج میں آپ وائس اپلیکیشن بنا سکتے ہیں آپ چیڑ پورٹ بنا سکتے ہیں لیکن گوگل نے جس لینگویج کا انتخاب کیا جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ ویب کے اسپیس میں یا ویب کے ڈومین میں گوگل سب سے آگے نگل چکے ہے کیونکہ گوگل نے جو براوزر بنایا وہ سب سے فیمس ہے گوگل نے جو اینجن بنایا جاوا سب سے تیز ہے اور گوگل نے جو کرومیم کے نام سے جو پروژیکٹ سٹارٹ کیا بہت سارے چھوٹے چھوٹے براوزر ہیں جو اس پروژیکٹ کو انٹائرل استعمال کرنا ہے ویب کی اوپر سب سے فیمس جو ویب سائٹ ہے گوگل ڈاٹ کام جو سب سے زیادہ وزیٹ ہونے ویب سائٹ ہے سب سے زیادہ کسی کا انٹرنیٹ اگر بند بھی ہو جائے تو اس کو چیک کرنے کی لئے چل رہا ہے انٹرنیٹ وہ گوگل ڈاٹ کام کھولتا ہے بہت سارے جو ویب براوزر ہیں ان کا جو جو گوگل ہوتا ہے براوزر کھلتے ہی گوگل ڈاٹ کام کھل کے سامنے تو وائس میں بھی گوگل کا ایک ڈائیلوگ فلو پروڈکٹ ہے وہ سب سے زیادہ فیمس ہے انہوں نے جو پرائیمری لینگویج انتخاب کیا جاویس کی ہے اسی وجہ سے جاویس بہت ہی پاور فل ہے ایک اور بھی چیز ہو رہی ہے جاویس میں آئیو ٹی لینگویج میں لو لیول یہ ہوتے کہ ہی یومن ریڈیبل نہیں ہوتا ٹھیک جیسے کہ اسیمبلی ہے جیسے کہ رسپ رسپ تو خیر ہے تھوڑی بہت ریڈیبل ہے تو اسیمبلی اسیمبلی ٹائپ کس طرح کی لینگویج میں کرنا پہتے آج ٹائلو فلو تو ابھی ہم دوست نے کومنٹ میں سوال پوچھا کہ وائس اپلیکیشن کیا ہے جیسے کل کی کلاس میں ذکر ہوا تھا کہ ایسے کمپیوٹر جن سے آپ بات کر سکتے لیکن اب ایسے کمپیوٹر آ چکے ہیں جن سے آپ بول کے ان کو کمانڈ دیتے ہیں اور وہ بول کے ہی آپ کو ریسپونس کر رہا ہوتا تو وہ اپلیکیشن اس طرح کی جو اپلیکیشن ہے وہ اس کورس میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ اس طرح کے اپلیکیشن کو بنایا کیسے جاتا ہے ٹھیک ہے جی الیکسا بلکل ایک اچھا جی اب جو دو ہزار نو سے پہلے والی جاوی اس میں جو جو پوائنٹ تھا جہاں پہ میں نے ہسٹری کا سیکنڈ فیز بتائیں جو جاوی اس کرپ کی ہسٹری ہے اس کا سیکنڈ فیز سٹارٹ ہوتا ہے اچھا تو یہاں پہ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ جب دو ہزار نو سے پہلے جاوی اس کرپ میں صرف ویب اپلیکیشن بنتی تھی اور ویب اپلیکیشن کے لیکن ساری چیزیں ہو جاتی دو آزار نو سے پہلے اس میں سرور نہیں بنتے تھے اس میں آئیوٹی کا کوڈ نہیں ہوتا تھا اس میں آئی آئی کا کوڈ نہیں ہوتا تھا تو اس وقت کی جو جاوا اس موجود نہیں تھے جن سے یہ چیزیں ہو سکتے مثال والی چیزیں اس وقت موجود نہیں تھی اس ونی جاوا اس سکرپ میں دو ہزار نو سے پہلے والی ہم کوئی اپلیکیشن بنائیں گے جس میں وائس کمانڈ جی بلکل یہ اپلیکیشن سیکھیں گے چارلی اس کو تو ہم کیا بات کرتے کہ اس میں وہ والے کی ورڈ موجود نہیں تھے اچھ تو جو میں ذکر کیا تھا کہ 2009 میں کچھ دو تین لڑکے تھے انہوں نے پروجیکٹ سٹارٹ کیا نوڈ جیس کے نام سے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا جاوا سکرپٹ کے اندر میں کچھ مزید فائل آپ کیونکہ براوزر کے اندر آپ کو فائل سسٹم چیز تو ان لڑکوں نے کیا جاوا سکرپ کیونکہ اوپن سورس اس وقت ہو چیئی تھی تو انہوں نے کیا کیا اینجن کو موڈیفائی کیا اور اس کے اندر جو کہ اس وقت سے پہلے جو جاوا سکرپٹ اس میں موجود نہیں اچھا تو اب جاوا سکرپٹ نہ ایک نہیں اب جاوا سکرپٹ ہے دو دو ہزار نو سے پہلے جاوا سکرپٹ تھی وہ ایزرٹ ابھی تک چلی آرہی جو براوزر میں چلتی ہے بات کو غور سے سمجھ نیکی ضرور ہے ایک جاوا سکرپٹ وہ ہے جو صرف براوزر میں چلتی ہے دوسری جاوا سکرپٹ وہ ہے جو سب اسکرپٹ ہے یہ اس فائیو میں جو سٹینڈرٹ آیا تھا یہ وہ پورا سٹینڈرٹ فالو کرتی ہے جو دوسری جاوا سکرپٹ ہے جو 2009 میں بنائی گئی اس میں کیا ہوا کہ یہ سارے فیچرز تھے اس کے اندر اس کے اندر ان تین لڑکوں نے ایڈیشنل فیچرز ڈالے اور اب ہی 2009 کے جو بات والی جاوا سکرپٹ ہے جیسا کہ نور جیس کی جو چلتی ہے اس میں کچھ ایڈیشنل کیبیلیٹیز ہیں جیسا کے فائیل آپریشن جیسا کے ایمپورٹ ایکسپورٹ جیسا کے پورٹ سے ڈیٹا گیٹ کرنا پورٹ میں ڈیٹا آؤٹپٹ دینا پورٹ کا ایکسس ہے اس کو تو یہ کچھ چیز ہیں پہلی جاوا سکرپٹ جو ہے جو 2009 سے پہلے والی اس جاوا سکرپٹ کا نام ہے ای 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 ڈی اس کا نام یاد رکھنا ہے آپ لوگوں کو جو 2009 سے پہلی والی جاوا سکرپٹ تھی اس کا نام ہے ای ای وجود میں آئی اس کا نام ہے common js ٹھیک ہے common js اس کا نام ہے اور یہ آپ کو فرق یاد رکھنا ہے اس کو بھولنا نہیں آگ اچھا اب question یہ ہے کہ ہم آج جاوا سکرپٹ کی پہلی کلاس سٹارٹ کرنے والی آیا کہ ہم amd پڑھیں گے یا ہم common js ہم دونوں پڑھیں گے کیونکہ دونوں ضروری ہے دونوں اس وجہ سے ضروری ہے کہ ویب سائٹ جو بنتی ہے نا وہ آج بھی amd سے ہی بنتی common js سے ویب سائٹ نہیں بنا سکتے ویب سائٹ بنانے کے لیے آپ کو کہہ چاہی ہے اچھا اب کچھ نئے پروژیکٹ سٹارٹ ہو چکے ہیں اس وقت مارکٹ میں جو کہہ رہے ہیں کہ amd جو وہ تو ہو گئی ہے پرانی اب common js ہے تو ویب سائٹ وغیرہ سب common js سے بنا ہو گا اس جیسے جیسے ابھی میں بتایا کہ لاؤنچ ہو چکی ہے تو یہ جب فائنل آئیز ہو جائے سارا کچھ common js پہ ہو نی تو اب ہمارے پاس جو ویب سائٹ بنتی ہیں جو ویب پیجز بنتے ہیں وہ amd پہ ہی بنتے ہیں صحیح ہے اچھا تو ہم amd پڑھیں گے سب سے پہلے آج کی کلاس میں اور پھر ہم پڑھیں گے common js ہم amd ختم کریں گے اچھا اگر میں جلدی سے کھول کورس آٹلائن بلکہ کورس آٹلائن کھولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ شروع میں دیکھیں گے پہلا پارٹ ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ فرنٹ انٹ سے ریلیٹڈ چیز ہیں if else اور یہ چیز اس کے اندر ڈسکس ہو گئے تو اس کے بعد جو سیکنڈ پارٹ ہے جہاں پہ لکھا ہے کہ ہم سرور بنانا سیکھیں گے سرور بنانا سیکھیں گے تو یہ سیکنڈ پارٹ ہے اس میں ہم common جی پڑھیں گے ٹھیک ہے جی تو جی میں پہلے آپ کو ذکر کیا آپ کے دوست عمر خان یہ سوال پوچھ رہے ہیں باقی لوگوں بتا رہا ہوں آپ کے دوست عمر خان یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ان دونوں میں ٹیکنیکل ڈیفرنس کیا ہے تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں جو ای ایم ڈی ہے وہ جو ایک می سکرپ فائی کا جو سٹینڈر آیا تھا اس میں وہ ایم ڈی بنی دی اچھا پھر جب 2009 میں جو چار تین چار لڑکے تھے جنہوں نے اس ایک می سکرپ فائی میں کچھ ایڈیشنل فیچر ایڈ کر دی بس اور کچھ بھی نہیں صحیح ہے ایڈیشنل فیچر ایڈ کر دی اگر اگر اتنی پاور ہوتی تو آج یہ دو برانچز نہ اگر اتنے پاور فل ہوتے وہ پہلے دن بولتے کہ بھائی ہم تین لوگ آگئے ہیں اور ہم لکھیں گے نئی ہم نئی اس میں فیچر ایڈ کر رہے ہیں جوا سکر میں تو آپ اس کو اپنے پاس کر لیں ٹھیک ہے تو ایسا تو ہوا نہیں آف کورس تو اس طرح سے ہوا کیا جی پلیز میں اگر آتی ہو آتی ہو تو ہم جیسے ہم جیسے ہم normally یہ باتیں discuss نہیں ہوتی courses جو کرواتے ہیں normally یہ باتیں discuss نہیں کرتے یہ یا تو بہت ہی advanced classes میں یہ بات بتاتے ہیں آپ کو جا کے یا تو بتاتے ہی نہیں آپ کو لگتا ہے دونوں same ہے لیکن اصل میں دونوں ایک ہی نہیں ہے میں یہ بات اس point پہ کیوں بتا رہا ہوں introduction کے class میں کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو شروع سے یہ facts پتا ہوں گے تو آپ کو course کو continue کرنے میں آسانی ہوگی سوچنے میں آپ کو helpful رہ گئے کہ اچھا یار اس میں ایسا ہے تو ایسا کیوں ہے اور اس میں ویسا ہے تو ویسا کیوں تو آپ کو شروع دن سے ہی بتاؤ گے نہیں بھائی دو بالکل الگ الگ ہیں دونوں کو آپس میں مطلب کافی difference ہے تو اس لیے میں نے اس point پہ بتایا ورنہ عام طور پر لوگ یہ بات بتاتے ہی ہیں وہ ضروری نہیں سمجھتے بتانا یا شاید میں بھی جانبوچ کے نہیں بتاتے I'm not sure کیا ہوتا ہے تو میں نے ابھی تک جتنے بھی classes میں میرا جانا ہوا ہے یہ والی بات بہت کم جگہوں پر discuss ہوتی ہیں اور وہ بھی بہت short سے time کے لیے discuss ہوتی ہے اچھا تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ AMD جو ہے وہ ایک الگ java script ہے AMD والے سارے feature common js میں بھی ٹھیک ہے لیکن common js میں کچھ اضافی چیزیں ہیں common js میں کیا ہے کچھ اضافی چیزیں ہیں ٹھیک ہے یہ اچھی طرح سب لوگ سمجھ لیں اچھا تو اچھا پھر ظاہر ہے 2009 میں common js تو بن گئی لیکن اس کے بعد ایک ما اسکرپ 5 والے جو لوگ تھے نا وہ رکے نہیں وہ اپنا انہوں نے بنانا شروع کیا مزید انہوں نے اپنی language کو improve کیا اور انہوں نے release کر دی اس 6 یہ ایک ما اسکرپ 6 ہاں اس کو آپ عویس احمد نے comment میں لکھا ہے کہ AMD is a subset of common اس کو اس طرح بھی آپ سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک ما اسکرپ 5 جو تھی نا اس کا آگیا اگلا ورد جس کو ہم کہتے ہیں اس 6 اچھا لیکن اس 6 ابھی پوری طرح سے فائنلائز نہیں ہوا ہے اس میں کچھ چیزیں ابھی بھی رہتی ہیں اور تمام براؤزر اس کو سپورٹ بھی نہیں کرتے پوری طرح سے کچھ کچھ سپورٹ براؤزر نے اس کے دے دی ہے کچھ کچھ نہیں دی ہے تو ابھی اس 6 سارے براؤزر پہ پوری طرح سے سپورٹ اس کی نہیں آئی ہے وہ بن رہا ہے وہ ابھی پروسس میں اپنے جو اس 6 کے سارے فیچر تھے اس کے نام سے کیا بنا دیا مارڈیول جیس ٹھیک ہے تھوڑے سی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی جاری ہے بات ٹھیک ہے تو اس 5 کا جو اگلا ورد جن ہے وہ اس 6 ہے کومن جیس کا جو اگلا ورد جن ہے وہ مارڈیول جیس ہے صحیح ہے یہ اچھی طرح سے یہ بات نوٹ کر لیں اور اس کو سمجھ لیں کیونکہ آگے یہ چیزیں اگر آپ کو ابھی سے اچھی طرح پتا نہیں ہوں گی نا تو آگے آپ کو تھوڑا سا یار مارڈیول کچھ ایسے what is مارڈیول یہ سوال نہیں ہے بس ان کا دل کیا انہوں نے نام رکھتی ہے سریع ہے ایک سیڈ یا ایم ایس ورڈ بغیرہ پر ایک درہ ہائیریکی ٹری ٹائم جیسے بنتا ہے نا اس طرح اگر بنا دیں تو زیادہ سمجھ میں آ جائیں گی کہ پہلے کیا آیا آباد میں پھر اس کا سب سیٹ آیا پھر اس طریقے اچھا یار میں تو بی آنسٹ میں نے اس طرح کی کوئی چیز بنائی بھی نہیں ہے میں جو تو ڈائریکٹ ہی بات کر رہا ہوں آپ سے تو جی اگر کوئی آپ میں سے جتنے ساری یہ آرڈینز میں لوگ بیٹھے ہیں اگر کوئی ان میں سے اگر کوئی ہائیرائرکی وغیرہ بنا دے تو ہم یہ شیئر کر دیں گے اچھا ہم ایک کلاس کا کوڈ ہے نا وہ بھی ہم شیئر کریں گے جو میں کوڈ میں لکھوں گا وہ شیئر کروں گا تو اگر کوئی جیسے دوست نے بتایا اگر اس طرح کی کوئی ہائیرارکی بنا کے اگر بھیجتا ہے ویسے انٹرنیٹ میں موجود ہوگی بائی در اس طرح کی انٹرنیٹ میں ہائیرارکی بنی بھی موجود ہوگی تو کوئی اگر ڈھونڈ کے نا بعد میں گروپ میں بھیجے تو وہ میں کلاس کے کوڈ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ایک ریفرنس کے طور پر رہے گا یا بنا کے بھیجتوں گا جیسا آپ بنا سکتا ہے اچھا تو ہم نے کیا سیکھا کہ اس5 کا جو اگلا ورجن ہے وہ اس6 ہے common js کا جو اگلا ورجن ہے وہ module js اچھا module js کب آیا ایک مہینے پہلے آیا صحیح ہے بالکل جدید ایک مہینے پہلے تقریبا یا اس سے کچھ پہلے صحیح طرح یہ آبی ہیں نورڈ جیس کا 16 ورجن جو تھا نورڈ جیس زائر ہے نورڈ جیس ایک سوفٹویر ہے ایک پلیٹ فارم ہے تو وہ ورجن اپنے نئے 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 نکالتا ہے نورڈ جیس کا جو ورجن 16 تھا اس پہ جو جاوا اسکرپٹ کی سپورٹ آئی ہے module js جو کہ ہے common js کا اگلا ورجن ہے module js ٹھیک ہے کوئی بلکہ میں خود بھی دیکھتا ہوں کہ نورڈ جیس کا جو 16 ہے وہ کب آیا نورڈ جیس 16 ڈیز ڈیٹ اچھا سکسٹین کا جو ڈیٹ سن وہ بتا رہا ہے چوتھا مہینہ دوزار اکیس چوتھا مہینہ دوزار اکیس لیکن نہیں اتنے پہلے نہیں آیا اصل میں یہ کرتے کیا ہیں یہ لوگ کے پہلے سوفٹویر بیٹا میں لاؤنج کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کا ایکٹیویٹ کرتے ہیں اسی کو چلاتے 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 جب اسٹیبل ہو جاتا اس کو ریلیز کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کا چکر ہے خیر تو گوگل پہ یہ آرہے تو چوتھے مہینے میں بھی آیا تو زیادہ پرانی رات میں ابھی دسمبر چل رہا تو تقریباً چھے آٹھ مہینے پرانی بات اگر ہم چوتھے مہینے سے بھی آن تو ہم نے کیا دیکھا اس5 سے اس6 بن گیا common js سے module js بن گیا ہم جو پڑھیں گے وہ ہم کون سا پڑھیں گے ہم اس5 جو ہم AMD جو پڑھیں گے AMD میں کون سا پڑھیں اس5 یا اس6 ایک نمبر ایک سوال common js میں کون سا پڑھیں گے common js یا module js AMD کے اندر ہم پڑھیں گے اس5 اس6 اس6 ابھی پوری طرح سے اس کی سپورٹ نہیں آئی براوزر سارے براوزر پہ کچھ ایسی لیکن common چیزیں اس6 کی ہیں جس کی سپورٹ سب جگہ پہ آ چکی تو اس6 کی بھی تھوڑی تھوڑی پڑھتے رہیں ساتھ سے ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا AMD ہمارا جو کہ ہم فوری طور پر آج شروع کر نمبر دو جو common js اس کا جو نیا والا ورزن ہے نا module js ہم وہ پڑھیں گے انشاءالل صحیح ہے تو یہ دو چیزیں ہو گئی ہماری کوشش کریں گے کہ ہم لیٹس چیزیں جو ہیں لیکن لیٹس چیز کا مطلب یہ کہ اس ٹی بل چیزیں ایسی ہوتی ہیں لیٹس ہوتی ہیں لیکن اس ٹی بل نہیں تو وہ کافی جو ہے نا پھر پرابلم کبھی سبب بن سکتی ہے سم ٹائم کیونکہ پھر پری کوئی کوڈ چلائیں گے نا پہلے اس سکس کا چلا گے اگر وہ چل گیا تو وہ ہی پڑھ دوں گا اگر وہ نہیں چلا تو پھر اس وقت پوری طرح سے کسی پہ بھی سپورٹ نہیں گوگل کروم بھی اس کو پوری طرح سے سپورٹ نہیں کرتا کچھ چیزیں جو کرتا چیزیں نہیں گوگل کروم کو بیس لائن بنا لیں گوگل کروم پہ اس سکس کا جو کوڈ چل رہا ہوگا ادر وائز پھر اس فائیو والی چیز پہ اچھا ابھی ہمارے پاس تقریبا 53 سٹوڈنٹس کنیکٹڈ ہے اب ہمارا یہ انٹروڈکشن کی جو لیکچر والی چیز تھی یہ یہاں پہ ہوگا یہ ختم اچھا اب میں اپنی سکرین آپ سے شیئر کروں گا اور میں پریکٹیکل کی طرف جاؤں آگے نہیں ہوگا پھر یہ سی بنایا جو سارے دوسرے جو اس کے پارٹسپرنٹس ہیں جو آرگنائزیشن کے ایک ما کے سب لوگ اس کے میمبر ہیں گوگل کرون سے لے کے اور جتنے بھی ہیں سب لوگ پروپوزل بنا بنا کے بیٹھے ہیں کہ یہ جو فیچر فلا رام برزن میں پروپوز کریں گے تو اس طرح کر پروپوزل بہت آگے تک بنا رہی ہے اچھا تو اب میں اپنی سکرین شیئر کر کے پریکٹیکل کی طرف موف کروں گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوڑی سی بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں اچھا ہمارے پاس یہاں پہ پوری دنیا سے تقریبا لوگ کنیکٹڈ ہیں سلیل جن سے بات ہو رہی تھی سلیل جو ہیں میرے بڑے اچھے دوست ہیں کینیڈا میں ہوتے ہیں یہ اردو سمجھتے ہیں ہندی سمجھتے ہیں تو اس لیے میں نے کہا کافی انٹرسٹ ہے ان کو اچھا مجھے نہیں پتا ان کا کیا تھا لیکن کچھ ہمارے پاس کافی جگہوں سے لوگ کنیکٹڈ ہیں اچھا ہمارے پاس انڈیا مہاراشترا سے بھی کوئی ایک بندہ کنیکٹ ہے اچھا تو ہمیں یہاں پہ جو ماحول بنانا ہے وہ کیسا بنانا ہے ہمیں یہاں پہ ریگارڈلیس آف بارڈرز بارڈرز ہم نے بنائے ہوئے دنیا میں یہ بارڈر تمہارا ہے اس کو ختم کر ہے اس کو ختم کر کے ہمیں یہاں پہ پڑھائی دوست محول بنا ہے پڑھائی دوست محول ہے اس سے ہمیں صرف ایسا محول بنانا ہے کہ ہمیں ایک چیز تو اس سے ملی جائے جو ہماری پڑھائی ہے ریلیجنز کے بارڈر ہے اس کو بھی ہٹا کے ہمیں پڑھائی دوست محول بنائے آچھا اسی طریقے سے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دوست کریں آچھا دوستی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی پہ زبردستی نہیں تو دوستی کرنے کا مطلب یہ کہ آپ دوسرے کی ہیلپ کریں نہ کہ دوسرے کے گلے میں فٹ ہو گئے دوستی یہ ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کی ہیلپ کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ بھی جب دیکھے گئے کہ آپ تو وہ بھی آپ کی ہیلپ کرے گا اس کو بھی جذبہ بیدہ ہوگا کہ میں بھی ہیلپ کروں اچھا تو ایک دوسرے سے آپ ڈسکیشن کریں جو ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں وہ آپ ایک دوسرے کو بتائیں جیسے سلیل نے جلدی سے جی پی جی فائل بنا کر ڈالی لکھا تو وہ ٹائم لائن انہوں نے شاید بنا دی تو کیا کہتے ہیں ہمیں اس طرح کی یہاں پہ چیز چاہیے اور ہم میں پرسنلی یہ چاہتا ہوں کہ اس چیز کو میک شور کریں کہ جب ہم جاویس اپلیکیشن ایکچول پوائنٹ پہ پہنچیں جاویس سکھ رہے ہیں اس کے بعد اس کے بات ہم وائس اپلیکیشن سٹارٹ کریں تو جب ہم وائس اپلیکیشن تک پہنچیں تو ہم جو ہے اتنے ہم ایک دوسرے سے دوستی ہو جائے ہماری کیونکہ سوفٹویر ڈیویلپمنٹ اٹس ایک مشکل چیز سوفٹویر ڈیویلپمنٹ اٹس ایک مشکل چیز نمبر دو بات وائس اپلیکیشن چونکہ نئی ٹیکنالوجی ہے ایوالو ہو رہی ہے مشکل ہے آسان نہیں ہے آسان ہوتی تو سبھی سیکھ لیتے اور پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا سوفٹویر ڈیویلپپرز کی دنیا میں ہائی ڈیویلپرز سوفٹویر ڈیویلپرز کسی بھی کونے میں بیٹھا ہو دنیا کے اس کو ڈالر میں پیسے ملتے ہیں کوئی ڈیویلپرز ٹینشن نہیں ہے کہ مجھے کوئی نکال دے گا کوئی رکھ لے گا جو بوسز ہیں کمپنیز کے وہ ان کے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ پلیز کہیں چھوڑ گے چلے گے وہ اچھی گیترنگ ہو چکی اس جگہ پہ کہ مشکل چیز بھی آسان ہو جائے جب ٹیم ورک ہوتا تو ٹیم ورک نتیجہ نکل کے آتا ہے کل میں فیس بک پھر لائیو ویڈیو کی تھی ایک دسمبر کو جا کے دیکھیں تو اس میں میں دکھا تھا تین لوگ ہیں میری ایک دوسری جگہ بھی کلاس چل رہی ہے آن سائٹ تو وہاں پہ تین لوگ ہیں ان تین وں نے مل کے بنایا ہے تو ایک دم پرفیکٹ چیز بہتی تو ہم یہاں پہ بھی کوشش کریں گے کہ ہم ٹیم ورک کریں ٹیم ورک اچھا ایک بات اور ہمیں ایز مہنت کرتے ہیں لیکن ایک جو علم اللہ پاک کے پاس سے آتا ہے اور جو جو گوڈ کو تو سب لوگ مانتے ہیں چاہے وہ کسی بھی کسی بھی کنٹری گوڈ کو مور اور سب لوگ بھی مانتے ہیں تو ہم یہ چیز اللہ پاک سے مانگیں بھی ساتھ ساتھ ہمیں ایسے ایسے کونفیڈنس نہیں کرنا ہے کہ ہم نے ابھی ایڈمیشن لے لیا ہے اور ہم نے تو فیس بھی ہم نے سبمیٹ کیے اور ہم محنت کر رہے ہیں تو یہ ہمیں آ رہے ہیں ہمیں ایسے اللہ پاک سے ایسے دعا کرنی ہے کہ ہم اپنی پوری محنت کر رہے ہیں اور جو علم ہمیں آرے پاس آئے گا وہ اللہ پاک کے پاس سے ہمارے پاس علم آئے گا تو اس کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے آخری نبی انہوں نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے جو آپ گوگل کریں گے آپے زمزم پیتے وقت یہ دعا پڑی جاتی ہے تو میرے ایک بڑے اچھے ٹیچر تھے کاشی فرزوان صاحب تو انہوں نے یہ دعا میں اسے پروگرامنگ بھی پڑی ہے ہمیں سی لینگویج بھی اسے ایک تفاہ پڑھنے کام پر اتفاق ہوگا تو وہ دعا کیا ہے اللہم مینی اسالوکا علمن نافع برس واسع وشفا من کل لیدا یہ آپ آبے زمزم کی دعا لکھیں گے نا گوگل پر تو آپ کو یہ مل جائے آچھا تو یہ دعا آپ لوگ پڑھا کریں جب بھی آپ پڑھائی کرنے بیٹھیں یہ جب بھی آپ کوئی پڑھائی سے چیز کرنے لگے تو یہ آپ دعا پر اچھا اس دعا میں بندہ کیا مانگ رہا اللہ پاک سے اللہ ہم مجھے نافع علم ایسا علم دے جو نافع والا اچھا تو مطلب یا تو ہر علم نافع والا نہیں ہوتا یا تو ہر علم ہر بندے کیلئے نافع والا نہیں ہوتا مجھے تو سوفیر کی کوئی بات کرو تو مجھے اچھا بھی لگ مزار یا تو یا اللہ پاک مجھے نافع والا علم نمبر ون نمبر دو اللہ اللہ نافع ورز ونواز وز خط ہمارے یہ بھی مانے جو رزق ہمارا ہے وہ بھی اللہ پاک ہمیں دیتے تو ہمیں وہ ساتھ کھانے پینے کا نام نہیں ہے ساری چیزیں شامل ہیں اچھا دوست اگر آپ کے پاس ہے تو وہ بھی رزق میں شامل ہے اس کا میننگ ہے اس میں ماں باپ اس رزق میں شامل ہیں آپ کے بیوی بچے اس رزق میں شامل ہیں آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہ بھی آپ کا رزق ہے اگر آپ جس رستے سے آنا جانا کرتے ہیں وہ رستہ صاف ہے اچھا ہے وہ رستہ بھی آپ کے رزق میں شامل ہے آپ اگر اچھے پڑوسی آپ کو آویلبل ہیں تو وہ بھی رزق ہے آپ کو کھانے پینے کی اچھی چیزیں آویلبل ہیں بھائی ظاہر ہے عام کے موسم میں ہر بندے کے پاس اچھا آویلبل نہیں ہوتا ہے تو اگر آپ کے پاس کھانے پینے کی اچھی فریش چیزیں آویلبل ہیں تو وہ بھی آپ کا رزق ہے آپ جو سانس لے رہے ہیں آوکسیجن ہمیں فری کی ملی بھی ہے تو رزق ہے بہت برارڈ ایک برڈ تو یہ آپ سارے رزق کی بات ہوگی ہے اچھا تو علم بھی رزق ہے ایک طرح سا تو علم ایک نفع علم پہلے ہی مانگ چکے اب ہم مانگ رہے ہیں غصت والا رزق کے رزق میں بسات آتا اچھا پھر تمام بیماریوں سے شفا تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک پرفیکٹ دعا ہے یہ اور یہی وجہ ہے کہ مجھے آج تک یہ دعا یاد اور میں اکثر اس کو پڑھتا ہوں جب بھی خاص طور پر پڑھائی کرنے بیٹھتا ہوں میں اکثر یہ دعا بلتا ہوں اور آپ لوگ بھی اس کو پڑھا کریں اچھا تو تمام بیماریوں سے شفا مان شفا عام من کو لیتا تو رزق میں وسط اور تمام بیماریوں سے شفا اگر یہ تین چیز آپ کو مل جائے تو آپ دنیا میں اور آپ کو کیا چاہیے یہ تین لائنز میں پورے دنیا کی تمام نعمتوں کا آہات ہو جاتا ہے تو علم سے آپ کو واوا ہو جائے آپ کی زائر جو جن کے بس علم ہوتا ہے لوگ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں تو اور تھوڑے چوڑے ہو گھومتے ہیں سوف فیر پیچھے بوس گھومتا ہے کہ بھئی یہ میں اس کو پکڑ لوں اپنے پاس رکھ لوں کام کرنی کے لیے اور آپ کے پاس رزق کا مطلب ہے روپیہ پیسہ سب شامل ہے گاڑی جو گھر ہو آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہوں آپ زندگی میں آپ کے ایش آرام اور کوئی آپ کو بیماری کی پرابلم نہ ہو ہر بیماری سے شفاہ کر یہ ہے وہ اپنے گاڈ سے اس طرح سے آپ یہ دعا ماند رہے اچھا اب میں اپنی سکرین شیئر کرتا ہوں اور سکرین کو شیئر کر کے اچھا کرنی مجھے بتائیے کہ میری سکرین آپ شو ہو چکی کوئی پی ایک بتا دے یہ شروع اچھا یہ میں گوگل پہ جا کے نا یہ پہ لکھا ہے وی ایس کو ٹھیک ہے جی یہ کوڈ ایڈیٹا جس کو ہم استعمال کریں گے اپنی کوڈنگ جو بھی ہم یہا پہ کریں گے اس میں ہم اس کو استعمال کریں ٹھیک ہے تو آپ یہ اس کی ویب سائٹ ہے یہ پہ آپ جا کے اس کو ڈاؤن ڈوڈ کر سکتے ہیں اور ڈاؤن 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 میں کہا جاتا ہوں جناب ایک میں فولڈر بنا لیتا ہوں اپنے پاس اپنے اپنے ٹیکسٹوپ کی اپر اپنے فولڈر بنا لیتا ہوں جس کا میں نام رکھ دیتا ہوں کلاس اچھا یہ اس میں میرے ساری جو بھی کلاس چل رہی ہیں اس کا کوڈ اس میں موجود ہے تو میں ایک نئی کلاس کا اس میں اضافہ کرتا ہوں جس کا نام میں رکھتا ہوں اے آئی چیٹ باٹ آن لائن یہ میں اس کا نام رکھتا ہوں اور اس کے اندر میں کیا کرتا ہوں کلاس ون کے نام سے ایک فولڈر بنا جاتا ٹھیک جی اس کے میں کلاس ون کے نام سے ایک ایک اچھا اور اس جو بھی میرا پورا کلاس کا کوڈ ہے اس کو میں آپ سے شیئر کروں گا گ گ گ گ ک کی پورا چیز جی چیز سوشل میڈیا جی سوشل میڈیا ہوتا ہے ٹھیک ہے عام لوگوں کا سوشل میڈیا ہوتا ہے تو یہ سافٹویئر ڈیویلپرز کا سوشل میڈیا ہے گٹھاپ ڈاؤٹ کون ٹھیک ہے جی اچھا اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ ریپاوزٹریز بناتے ہیں ٹھیک ہے ایک پروجیکٹ جیسے ہمارے پی سی میں فولڈر بنتا ہے اس میں فولڈر کی جگہ ریپاوزٹریز ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو جیسے دیکھیں میں نے فولڈر بنا گیا اس میں ساری ای بک سیف کیلئی ہے یہ وہ اے آئی چائر بارٹ سیکشن بی اے آئی چائر بارٹ سیکشن اے جیسے میں سیکشن اے کے اندر جاؤں گا تو اس میں وہ سارا کوڈ لکھا ہے جو میں کلاس میں کرتا رہتا ہوں ٹھیک ہے جی تو میں یہاں پہ پبلک ریپاوزٹریز بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اور اس میں آپ کا کوڈ اس میں شیئر کرتا ہوں اور اس کا میں لینک بھی آپ کو دے دوں گا میں نے کہا ایک نیو ریپاسٹری اے آئی چیٹ بارٹ آن لائن اے آئی چیٹ بارٹ آن لائن کورس یہ پبلک رکھوں گا میں تاکہ سب لوگ اس کو ایکسس کر سکیں اور میں نے اس کو کہا کہ اور میں جلدی سے کیا کرتا ہوں اس ریپاسٹری کو اپنے پاس کاپی کر لیتا ہوں اچھا ابھی بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس طرح سے میں نے کس طرح سے اس کو کیا ہے ہم انشاءاللہ اس کلاس میں بھی سیکھیں گے کہ اس طرح سے کیسے کرتا ہوں میں نے کہا اور یہ میں نے کاپی کرتا ہوں اور یہاں میں نے آکے کہا کلاس ون اور کلاس ون کے اندر اب اس کو میں اوپن کر سکتا ہوں وی ایس کورڈ میں اچھا کوئی بھی آپ کا فولڈر ہو اس کو وی ایس کورڈ میں اوپن کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ جیسے کلاس ون کے نام سے میں نے ایک فولڈر بنایا اس میں میں آج کی کلاس کا فولڈ تو اس کلاس ون پہ مجھے ٹرمینل اوپن کرنا ہے تو میں نے اس ٹرمینل کو اوپن کر لیا یہ کلاس ون پہ یہاں پہ موڈ اچھا میں نے اس کے لیے شورٹکٹ لگایا میں بٹن دواتا ہوں کسٹم شورٹکٹ میں نے لگایا ہے تو اس سے اس فولڈر میں یہ شورٹکٹ کھل جاتا ہے بٹ عام طور پر کیا ہوگا کہ آپ کیسے کھولیں گے ٹرمینل وہاں آپ کو بتا دیتا ہوں ونڈوز میں بھی اور لینکس میں بھی اور میک ٹھیک ہے تینوں چیزوں میں یہ کس طرح سے ہوگا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کسی کا مائی کو اپن ہو گیا تو اس کو میں نے اپن کر دیتا ہوں اچھا تو میں کیا بتا رہا تھا کہ آپ پہلے کھولیں گے ٹرمینل ٹھیک ہے ٹرمینل کھول گیا جب ٹرمینل کھولے گا پائی ڈیفولٹ تو وہ کہاں پر ہوگا وہ ہوم کے فولڈر پہ ہوگا ٹھیک ہے وہ ہوم کے فولڈر پہ موجود ہوگا یا ونڈوز کے اندر اگر کھولیں گے تو وہ سی ڈرائیو میں موجود ہوگا تو آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ ہوم کے فولڈر سے آپ کو اس جگہ پہ سی ڈی کر کے جانا ہوگا ٹھیک ہے سی ڈی کر کے اور میں نے کہا کہ یار اس جگہ پہ آپ چلد ہوگا ٹھیک ہے ایسے سی ڈی کر کے میں نے وہ پورا پاتھ لکھا کہ کہاں پہ میرا جو ہے وہ پروجیکٹ ہے اور انٹر کیا تو اب آپ نوٹ کیجئے یہ کلاس ون میں پہنچ چکے ٹھیک ہے تو یہ بلکل بگنرز کیلئے میں نے اچھی طرح سمجھا دیا کہ اس فولڈر میں ٹرمینل کیسے پھول با ہے ٹھیک ہے اچھا پھر میں نے یہاں پہ کھولنے کے بعد جو وی ایس کورڈ میں نے انسٹال کیا ہے ابھی ابھی اس میں کیا کر سکتا ہوں میں نے کہا کوڈ اور اسپیس ڈاٹ ٹھیک ہے کہ وی ایس کورڈ میں کھولا جائے ڈاٹ کا مطلب ہے کہ اس فولڈر کو وی ایس کورڈ میں کھولا جائے ٹھیک ہے اور میں نے انٹر کر دیا تو اس سے آپ دیکھیں فوراں کیا ہوا وی ایس کورڈ جو ایڈیٹر تھا وہ لاؤنج ہو گیا وی ایس کورڈ ایڈیٹر لاؤنج ہونے کے بعد یہ کلاس ون کا فولڈر میرے پاس کھول کر آئے ٹھیک ہے اچھا ایک تو طریقہ ہو گیا یہ نمبر ایک طریقہ اس کو کھولنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے ٹھیک ہے جو نسبتاً ڈیویلپرز کو تو ویسے سب سے زیادہ یہ طریقہ پسند ہوتا ہے جو میں نے بتایا ٹھیک ہے لیکن اس کو کھولنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے جو عام لوگوں کے لیے شاید سمجھنے میں آسان ہوگا اس لیمت دوسرا طریقہ بھی بتا میں نے وی ایس کوڈ کو بند کر دیا ٹرمینل کو بھی بند کر دیا ٹھیک ہے جو اور میں سمپل جا کے کیا کرتا ہوں دونوں کو میں نے بند کر دیا واتس اپ کو بند کر دیتا ہوں اچھا میں نے جا کے سمپل کیا لکھا ڈائریک وی ایس کوڈ یہ جی میرا وی ایس کوڈ آگیا میں نے ڈائریک وی ایس کوڈ کو اپن اب میں کیا کروں گا یہاں فائل میں جا گیا نا اوپن فولڈر کروں گا فائل میں جا کے میں کیا کروں گا اوپن فولڈر کروں گا اوپن فولڈر کرنے کے بعد میں نے جہاں پہ بھی فولڈر بنایا ہے اپنا جیسے میرے کیس میں میں نے بنایا ہے دیکس ٹاپ پہ دیکس ٹاپ کے اندر کلاس میں اے آئی اچائی ایک بارڈ اور کلاس فن یہ میرا فولڈر ہے اس کے بعد میں اوپن پہ گک کروں گا ٹھیک ہے تو یہ فولڈر جناب اس طرح سے بھی آپ کھول سکتے ہیں لیکن ڈیویلپرز اس طریقے کو پسند نہیں کرتے ہیں ڈیویلپرز ٹرمینل سے کھولنا زیادہ پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پسند کرنے کا ریزن بھی ہے یہ کہ وہ آسان طریقہ ہے ٹھیک ہے اب وہ جب آپ ڈیویلپمنٹ شروع کریں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ اندازہ ہو جائے گا کہ وہ طریقہ آسان کیوں لگتا ہے اتنا مشکل سا ہے تو آسان کیوں مجھے بھی پرسنلی ٹرمینل والا طریقہ ہی زیادہ پسند ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ بہت کوئک ہے آپ کو شاید شروع میں لگ رہا ہوگے مشکل ہے لیکن صحیح بات یہ کہ وہ بہت کوئک ہے اچھا جی تو اب ہم نے کیا کر دیا یہ میرے پاس وی ایس کورڈ کا ایڈیٹر کھلا گا ہے اچھا وی ایس کورڈ میرا فیوریٹ ایڈیٹر ہے بہت سارے ڈیویلپرز کا فیوریٹ ایڈیٹر ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وی ایس کورڈ واحد ایڈیٹر ہے ٹھیک ہے وی ایس کورڈ کے علاوہ بھی بہت سارے ایڈیٹرز موجود ہیں جس میں آپ کوڈنگ کر سکتے ہیں جاوا اسکرپٹ کی ٹھیک ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایون دو کہ مایکرو سوفٹ کا جو نوٹ پیڈ ہوتا ہے جو وینڈوز کے اندر نوٹ پیڈ کی ایک اپلیکیشن ہوتی ہے اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جاوا اسکرپٹ کا کوڈ لیے نہیں ہے اچھا لوگ وی ایس کورڈ کو یا اس طرح کے ٹیکس ایڈیٹر کو کیوں استعمال کرتے ہیں جب بھائی نوٹ پیڈ پہ بھی کام ہو رہا تو اس پہ کیوں نہیں کرتے ہیں اس پہ کیوں کرتے ہیں اس پہ کرنے کیا ریزن یہ ہے کہ یہ بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ آپ کوڈ میں غلطی کر جاتے ہیں تو یہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ دوست آپ نے یہاں غلطی کیے ٹھیک ہے تو تھوڑی سی انٹیلیسنس آپ کو دیتا ہے انٹیلیسنس کہتے ہیں اس کی ٹھوڑی سی آپ کو انٹیلیسنس دیتا ہے جس سے آپ کو کیا ہوتا ہے کہ ویب اسٹروم جی آپ کی دوست میں باتا ہے ویب اسٹروم بھی بڑا فیمیس سافٹروم میں نے پرسنلی اس لیے چھوڑ دیا استعمال کرنا کہ ویب اسٹروم میں بہت زیادہ ہیوی ہوتا ہے انسٹال ہونے میں بہت ہیوی ہوتا ہے اوپن بڑی دیر سے ہوتا ہے اور اس وقت جب میں شروع شروع سیکھتا تھا تو اس وقت کمپیوٹر بھی بہت کوڈ ڈو ڈو ڈائپ کے ہوتا تھے تو اس کے حساب سے آپ کو پی سی بھی ہیوی قسم کا چاہیے ہوتا ہے ادر وائز کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کرتا ہے اس کے علاوہ ایٹم ہے ایٹم ایک دو ساتھ کے بارے ایٹم بھی بہت سارے لوڈ ڈوز کرتے ہیں بہت سارے ایک بہت بڑی ویرائیٹی موجود ہے آپ ان میں سے کوئی سا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ابھی اس وقت اس دوہزار اکیس میں ڈیسیمبر میں جو بہت سارے ڈیویلپرز کا سب سے فیوریٹ کوڈ ایڈیٹر ہے وہ وی ایس کوڈ نا صرف جاواسکرپ میں بلکہ سی لینگویج اور دوسری لینگویجز میں بھی لوگ ویجوال سٹوڈیو کوڈ استعمال کرتے ہیں اور بہت لائٹ ویٹ ہے بہت اچھے سا انسٹال ہوتا ہے بہت اچھے سا کام کرتا ہے جاواسکرپ پہ بنا ہوا ہے جو ویجوال سٹوڈیو کوڈ ہے یہ ہم جو استعمال کرتے ہیں یہ اٹسیلف بھی جاواسکرپ پہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تینوں پلیٹ فارم پہ اس کا جو ویو ہے وہ بلکل سیم ہے وینڈوز پہ ہو لینکس پہ ہو میک پہ ہو یہ بلکل ایسا ہی کھلے گا جیسا یہاں پہ ابھی دیکھیں تو یہ کچھ اس کی کالٹیز ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں اور اسی کو ہم اس پوری کورس کے دوران استعمال کریں گے اچھا تو میں نے یہاں پہ آکے کہا ایک نئی فائل کیریٹ کی اس اس کے لیے میں نے یہ بٹن پریس کیا نہیں اس کا نام میں رکھا انڈکس ڈورٹ ایچ ٹی ایم ٹھیک ہے جو انڈکس ڈورٹ ایچ ٹی ایم ٹھیک ہے کے براوزر پہ چلتی ہے تو اس لیے اس کو ایچ ٹی ای ایم ڈکے بغیر ساتھ ٹھیک ہے جو آر ایس ٹی میل کے اندر آپ کیا کریں گے ایک میں هیڈنگ لگا دیتا ہوں ایس ٹی میل میں ٹھیک ہے ایس ٹی میلم ملوچی پڑھنے رہے یہاں پہ لیکن جس این کے اس ایندے کا ایلو ورلٹ ٹھیک ہے ایک ہیڈنگ لگا دی میں نے اب اس فائل کو میں اوپن کرنا چاہ رہا ہوں اس ایس ٹی میل کی فائل کو میں اپنے براوزر میں اوپن کرنا چاہ رہا ہوں کیسے کروں گا میں اس جگہ پہ آکر اگر آپ کو میرا کرسر دیکھ رہا ہے تو میں اس جگہ پہ آکر کوڈ میں جسٹ آپ یہ لکھ دیں کہ آپ کو میرا کرسر دیکھ رہا ہے نہیں آپ نے ڈبل کلک کیا اور آپ نے کہا کوپی پاتھ کوپی پاتھ پہ آپ نے کلک کیا اور کوپی پاتھ پہ کلک کرنے کے بعد آپ گوگل کروم میں گئے ٹھیک ہے یہ میرے پاس گوگل کروم آ چکا ہے اچھا گوگل کروم میں آنے کے بعد آپ نے یہ پیسٹ اور اینٹر تو یہ میرے پاس وہ فائل کھل کے اوپن ہو کے آگئی جو کہاں پر موجود تھی جو یہاں وی ایس کوڈ کے ایڈیٹر میں آپ کو نظر آ رہی گی آہ کائنڈلی چیٹ میں پلیز یہ بتائیے گا مجھے کہ میرا کرسر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے سب لوگوں کو ماؤس میرا تھینکیو سو مچ ہے آہستہ آہستہ مجھے بھی عادت ہو رہی ہے اب زوم کو کیسے ایفیکٹیو لی یوز کیا جاتا ہے چیٹ مجھے لگ رہا ہے کہ چیٹ شاید بہتر طریقہ ہے لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنے کیونکہ مائک اوپن کروانا میں نے شروع میں جیسا کہ اس لیکچر میں شروع میں میں نے کیا تھا کہ مائک اوپن کروانا تھا وہ شاید طریقہ اتنا زیادہ بہتر ہوئی ہے چیٹ زیادہ بہتر ہے تو چلیں خیر یہ اسکرین پہ کسی نے ایک ایرو بنا دی ہے یہ پتہ نہیں کیسے ختم ہوتا ہے ریپیٹ کا میسے جا رہا ہے ریپیٹ کیا ریپیٹ کرنے کا سٹوینٹ چوار اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا پروسس میں ریپیٹ کرتا ہوں چلیں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں میں اس کو بند کرتا ہوں میں جو میں نے اوپن کیا تھا اور یہ فائل بھی میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ڈیلیٹ کرتی ہے اور یہ فولڈر تو میں نے کھولا ہے فولڈر والا پروسس تو میرا ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ فولڈر میں نے کھولا ہے اس کے اندر میں نے ایک نئی فائل کیلیٹ کیس کا نام رکھا ڈیڈیکس ڈوٹ ایچ ٹی ایمیل اینٹر ٹھیک ہے یہ فائل میری بن گئی اس کے بعد میں نے کیا کہا میں نے ایکس کلیمینیشن سائن دوائیا نا تو یہ مجھے سجیشن دے دیتا چھوٹی سی ایچ ٹی ایمل لکھنے کا سجیشن دے دیتا ہے اینڈر کر دیا میں نے اس ٹھیک ہے تو چھوٹی سی ایچ ٹی ایمل میرے پاس یہ لکھے بھی آتا ہے اس ٹین ٹائم تمہارا پورا ہوگا یہ تو میں نے ابھی دیکھا ہی نہیں بس دو منٹ میں ہم کلاس کو انڈ اپ دو منٹ میں مائنگ کرتے ہیں بس ہی ہم ہیلو ورل چلا لیں دو منٹ میں مائنگ کرتے ہیں اچھا تو بارڈی میں کے بعد میں ازerme بارڈی میں نے کیا کیا میں نےے ایک منٹ میں میں نے کہا ایک ہیلو ورلڈ اور سیو کرتے ہیں ایک ہیلو ورلڈ کیا میں نے سیوک کیا میں نے اس جگہ پہ ٹیپ میں ہیگر میں دوبڈ کلک کیا اور ڈblock کر کے میں نے کہاہ کاپی بارٹ رحمہ کابی بارٹ کر کے میں براؤزور کے ایک نیا ٹیپ خول لیا ہے میں نے اور میں نے پیسٹ کرتے ہیں اس کو انٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ہیلو ورلڈ یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ میری وہ ایش ٹی ایمل کی فائل چل چکی ہے جو میں نے ابھی ابھی بنای ہے ابھی تک اس میں جاوا اسکرپٹ کا کوڈ نہیں لکھا ہے اب اس میں جاوا اسکرپٹ کا کوڈ لکھتا ہوں اسکرپٹ یہ اسکرپٹ کا ٹیک اوپن اور اسکرپٹ کا ٹیک کلوز اب اس کے درمیان میں جو بھی جاوا اسکرپٹ کا کوڈ مجھے لکھنا ہے وہ میں لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ جی آپ جو کہہ رہے ہیں ایک دفعہ ٹرمینل میں کر کے دکھا دیں یہ تو ٹرمینل بار بار کھولوں گا بار بار یہ میں ریپیٹ کرتا رہوں گا انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ٹھیک ہے ابھی میں نے دو دفعہ بتایا ہے انشاءاللہ بعد میں بھی کلاس میں یہ بات ہوتی رہے گی یہ تو ٹرمینل تو ابھی یہی تو کرنا ہے اب کرنا کیا ہے فائل بنانی ہے ایش ٹی ایمل کی اس میں کوڈ لکھنا ہے اس کو ٹرمینل پر رن کرنا ہے ٹھیک ہے یہی کرنا ہے تو یہ ہو گیا جی ہمارا اب میں نے اسکرپٹ اٹھیک کھولا اب سب سے بیسک جو جاوہ سکرپٹ کا ایک کوڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایلرٹ ٹھیک ہے یہ آج ہم چلا کے دیکھ لیتے ہیں ایلرٹ میں میں نے کیا لکھا کہ مائی نیم ایز ملیک ٹھیک ہے یہ میں نے ایلرٹ میں لکھ دیا ہے اور میں نے سیو کروا کیا سیو کروانے کے بعد میں نے کیا کیا اچھا اس فائل کو میں آلریڈی اوپن کر چکا ہوں جاوہ سکرپٹ میں ٹھیک ہے تو اس کو دوبارہ سے رن کرنے کے لیے مطلب ایک تو پرانے کوڈ رن ہو چکا ہے دوبارہ سے رن کرنے کے لیے جس میں اس کو ری فریش کروں جیسی میں نے ری فریش کیا آپ دیکھیں اس میں یک میں کیا مائی نیم اس کو کہ یہ میرا سب سے پہلا جاوہ سکرپٹ کواڈ یہاں پر ہو چکا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلا جاوہ سکرپٹ کواڈ تھا یہاں تھو مت 45 ہم نے ہیلو لڈہ کتے ہیں بکہ دیلی ہم ری فریش کیا سکون کو اسا ہم رفرنس بک کہا کہ nowhere بک استعمال کر رہے ہیں یہاں سے آپ ہوم سے سٹارٹ کر سکتے ہیں تھوڑی بہت جاوہ اسکرپ آپ خود بھی پڑھنا چاہیں یہاں سے تو آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کوشش کیجئے گا کہ کلاس سے دو سٹیپ آپ آگئی رہے تو زیادہ بہتر ہوگا آپ کی ظاہر ہے آپ ایک بندہ جو پڑھ کر آتا ہے اور سیکنڈ ٹائم سیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے سیکھ میں تو یہ ڈبلو تھری سکول ہے یہاں سے ہم اس کو ایزا بک استعمال کریں گے ہم ٹھیک ہے یہ گیڈھاپ کی ریپاوزٹری ہے یہ ریپاوزٹری وہ جگہ ہے جس کا میں لنک آپ کو شیئر کر دوں گا یہاں پہ جو آج میں نے کوڈ لکھا ہے ہلو ورلڈ کا وہ یہاں پہ شیئر ہوگا اور جتنا بھی کلاس کا مٹیریل ہے کہ ہم کسی کا مائک کھلا ہے پلیز میوٹ کر رہے ہیں اچھا تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کلاس کا سارا مٹیریل جو ہے میں شیئر کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں اچھا میں جلدی سے جو کوڈ میں نے لکھا ہے اس کو میں پوش کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ پوش کرنا بھی کوڈ ہم سیکھیں گے لیکن ابھی ہم نہیں سیکھ رہے اس کو ابھی میں جسٹ یہ کوڈ جلدی سے پوش کر دیتا ہوں میں نے کہا ٹوڈیز کوڈ لکھے میں میں نے انٹر کا بٹن پریس کر دیا ٹھیک ہے جی اور میں نے اس کو پوش کر دیا تو جیسے ہی میں نے اتنا کام کیا آپ نوٹ کریں گے کہ وہ کوڈ میرا یہاں گٹھپ کی ریپوزٹری میں پہنچ گیا اور میں اس کا لنک آپ کو کہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں واتس اپ کے جو گروپ ہے اس میں بھی شیئر کر دیتا ہوں اور آپ کو میں چیٹ میں بھی شیئر کر دیتا ہوں ہاں 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 یہ میں بس کوڈ شیئر کر دوں آہ نیکس کلاس کیلئے جی آپ کی پاس صرف ایک ہی ٹاسک ہے جو میں گروپ میں بھی بتا دوں گا وہ ٹاسک یہ ہے کہ آج جتنا کوڈ ہم نے لکھا ہے کلاس میں وہ کوڈ آپ خود سے اپنے پاس ضرور ہر بندہ لکھ کر دیکھیں ویجول سٹوڈیو کوڈ اگر کسی پاس انسٹال نہیں ہیں تو وہ اس کو انسٹال کریں جو کوڈ ہیلو ورلڈ کازم نے چلایا ہے وہ کوڈ پلیز آپ چلا کر دیکھیں تاکہ اگلی کلاس سے ہم جاوہ اسکرپٹ کے ایک ایک کی ورڈ کو باری باری پھر سیکھنا شروع کریں ٹھیک ہے جن کی ورڈ کا کورس آرٹلائن میں ذکر ہے وہ سارے انشاءاللہ پیوش کریں گے جلدی سے جلدی سیکھیں ٹھیک ہے جی تو میں یہ گٹھپ کی ریپوزٹری کا لنک آپ کو شیئر کر دوں گا گروپ میں اور پھر کیا کہتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل چھوڑ کے ٹھیک ہے جو کہ ہمارا ہے فور دیسمبر ہے ٹھیک ہے فور دیسمبر کو آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی رات کو آٹھ بجے کوشش کیجئے گا کی کلاس سے پندرہ منٹ پہلے ہی آپ جوائن ہو جائیں میں کوشش کروں گا کہ میٹنگ جو ہے وہ کلاس سے دس سے پندرہ منٹ پہلے سٹارٹ کر دوں تاکہ شروع میں جو سیٹ اپ کا ٹائم ہوتا ہے وہ ہمارا بچ سکے اور ہم فکس آرٹ بچے ایکچول کانٹنٹ اپنے سٹارٹ ہو سکے ٹھیک ہے جی تو آپ سب لوگوں کو ہی چاہتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ دوسرق دوسرق وہ بھی شرط دوسرق خیز